السلام علیکم guys کیسے ہیں آپ سب آئی ہو آپ سب حیرت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی زبادہ سا نوول لے کے جس کا نام ہے خود تمنہ اور کیا اور اس کی جو رائٹر ہے اتیکہ فیس بہت خوبصورت نوول ہے اور زیادہ لونگ بھی نہیں ہے تو کائنڈی آپ نے انٹاک لازمی اس کو پڑھنا ہے میرے ساتھ ساتھ اور لازمی آپ نے یہ بھی کومنٹ سے بتایا کرنے کہ آپ پڑھنا زیادہ اچھا لگتا ہے یا سننا زیادہ میری بوئس میں آپ سنتے آلی شان بیٹروم میں ایسی کی ہنگ کی فیالی تھی بیٹ شیٹ اور کمبل دونوں ہی آدھی بیٹ پر تھے اور آدھی زمین پر اور بے خبر سو رہا تھا گلاس وال پر بھاری طبیز پردے ہونے کے باوجود سورج کی نرم چمکلی کرنوں نے اس تک پہنچنے کے رحم نہ ہی لی تھی اور اس کے خوبصورت نقوش کو چوما اس نے چڑھ کر اپنی پتینیوں کا سگیرت اور مو پر کشن رکھ لیا کرنے کشن کے اس پار اس کے خوبصورت نقوش کو چومنے کے لئے تلپتی رہ گ ٹھیک پانچ مینٹ بعد اس کا موبائل متواتر بجنا شروع ہو وہ سخت بیزائی سے تھوڑا سا انچا ہوا اور کمبل میں گم ہوئے بے قدری کا رونہ روتے ہیں موبائل کو اٹھا کر ایک بیزار نظر ڈالنا ضروری سمجھا تھا اس سے پہلے فون آف کرتا کال کرنے والے کے نام پر اس کے نظر گئی تھی اس کے مخمور آنکھیں پوری کھل گئی وہ جلدی سوٹ بیٹھ اور اپنے ماتے سے بال ہٹائے تھے ہیلو کال پیک کرتا وہ ڈریسنگ روم میں آئے تھا اور دوسری طرف توقع کہ ہم تب ایک موسم گرم تھا آج کہیں جانا تھا شاید کہاں وہ مسرحہ ٹلبو میں دباتا ہوں انجان بنا جب بھی آدھا جائے تو آج جائے گا نراز بھی روچ پرتی اس کے کال ڈسکرپٹ کر دی گئی وہ مسکر آتا ہوا ہے تیار ہونے لگا واقعی میں وہ بھول گیا تھا مگر اسے پروا نہیں تھی کال کرنے والی کو وہ بھی جانتا تھا کہ وہ اسے جتنا تنگ کر لے وہ اس کے ساتھ ہی جائے گی اور کال کرنے والی بھی نجو بھی جانتی کہ کچھ ہی دیر بعد وہ اس کے کمرے کے باہر موجود ہوگا تم تیار نہیں ہوئی ابھی نہیں ہو ابھی اسے شیشے کے آگے کڑا دیکھا شیش سخت بیزار ہوا تھا اروبہ نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا رال بلو جینز پر دارگ بلو ٹی شرٹ اور وائٹ سلیو لیس جائے گی اس پر اس کے ٹیکے نکوش اروبہ کی سہیلیوں کے بغل بہت خوبصورت ان کے ساتھ ساتھ بہت مغرور بھی تھا جب یہ بات کرتا لہجہ نیم تنزیہ دیا ہوا ہوتا تھا ویسے اروبہ کبھی کبھی سوچتی تھی وہ مغرور تھا تو اپنی جگہ سے مغرور ہونے کا حق بھی ہے سبر بھائی سبر جتنا انتظار اپنی گرر فرنڈز کے تبعار ہونے کا کرتے ہیں اتنا تو میرا کر لیجیے اروبہ نے سینڈل کے سٹریپ بند کرتے ہوئے سے چڑھایا تھا شیش اسے فقط بھور کر رہ گیا کمرے سے وہ دونوں ساتھ نکلے تھے ویسے آج میرے بعد کس کے ساتھ پلان ہے لاؤنچ میں رکھا اور اروبہ نے اسے دوبارہ چڑھا تھا اس سے پہلے بھی کچھ کہتا کچھن سے اکیلہ نکلی تھی اکیلہ نکلی تھی اکیلہ نکلی تھی اور اروبہ کھل کھلائی مام اب آپ بھی آپ کو پتا آپ کو تو بتایا ہے کہ یہ سب میری فرنڈز ہیں جوٹ مام انہیں نے مجھے پتہ بتایا تھا کہ اس سمن تھا آوچ وہ شیش کا راز فوج کرنے جائے تھی کہ شیش نے جلدی سے اس کے بازوں پر چھٹکی کارٹی میرا حیال ہے تمہیں آج شاپنگ پر نہیں جانا شیش نے اس سے جتایا تھا اور سنجید اصلا باہر چلا گیا اروبہ کو اپنا شاپنگ پلان کھٹائی میں پڑتا نظر آیا تو جلدی بات بدل گئی ہم 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 جا رہے ہیں شاپنگ پر وہ جلدی جلدی کہتی باہر کے جانب لگتی تھی جہاں شیش ہوا حفاظہ پہلے ہی چلا گیا تھا پوری بات تو بتا دو اکیلہ جو حیران سے اپنی موڈی بیٹے کا حفاظہ نہ محسوس کر چکی تھی معاملے کی تحت تک پہنچنا چاہاں مگر اروبہ ان کی بات کو نظر انداز کرتی شیش کے ساتھ پیچھے نکل گئی وہ ہانڈی چل گئی ہے ان کے ملازم نے کچن سے نکل کر اطلاع دی یہ بچے بھی نا بچوں میں لگ کر ہر بار ہی ایسا ہوتے وہ سر پر ہاتھ مارتے کچن کی طرف لپکی تھی کار میں گھمبیر حاموشی تھی شیش ہوا حفاظہ ڈرائیونگ کر رہا تھا اور اروبہ جانچتی نظروں سے اسے کچھ تیر کھورتی ری پھر رکتا گئی تھی بول تو شیش کی ہنسی چھوڑ گئی سو چلو آئس کریم یا کافی دونوں آئس کریم میں ایک طرف میٹی اور کافی آپ کی طرح کڑوی وہ دو بہ دو بولی تھی اچانہ اروبہ کے مپائل کے بیپ پچی تھی اس نے سیلف پر سے نکال کر دیکھا اس کے لئے پر دل فریب مسکرہ رہتا ہی تھی ارے برہا کی کال آئی ہے اس نے پر جوشی سے ہوت کرامی کی تھی اور شیش کے مسکرہ رہا بھیج کی اور سٹرینگ پر اس کے گرفت سخت ہوگی لمحے کی ہزارویں حصے میں وہ اس لمحے میں پہنچ گیا تھا جہاں نفرت دشمنی غصے اور قربت کا عجیب فسون تاری ہوا تھا اس پر اور وہ کالیج سے لوٹی تو سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی بیٹ پر توپٹا اتار کر پھینکا اور روم فریزر میں سے پانی کی بوٹل نکال کر موڑی تھی ریان سے سنے آج آپ کی تقریر میں پہلے سے زیادہ برا بنایا گیا ہے بنایا گیا مردوں کو لیلہ نے اس کو چیرہ سچائی ہے معاشر میں ناصور بڑھتے جا رہے ہیں وہ پانی کی بوٹل مو سے لگاتے سنجید کی سبوری سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے لیلہ نے اس کی حد ترجہ نفرت پر ٹوکا تھا کیونکہ اس کے حیال میں اتنی نفرت بھی اچھی نہیں ہوتی سب مرد ایسے ہی ہوتے حاصل طرح وہ جو باہر سے ایسے نہیں دکھائے دیتے پیرہ کا لہچہ زہر ہونڈ ہو گیا تھا وہ خود بہت اس کے ذہن میں شیس کی صورت بھرائی تھی اس نے رفلت سے سر جھٹکا اور بوتل واپس فریزر میں رکھی اچھا سنو کہ لیروبہ آ رہی ہے لیلہ نے اس کو اطلاع دیتے وہ شکرار حیدت سے موڑی اچھا کہ اس کے ساتھ شیس بھائی کے لیلہ کہہ کر کمرے سے نکل گی تھی اور برہا کے وجود میں شیس کے نام سے اندر تک کڑواہت گل گی اس نے اپنے اختیار اپنے کلائی کو دیکھا جہاں شیس کا تنفر بھالی سبی تک وہ محسوس کرتی تھی ویسے تم اپنے اتنے قریب کر کے مجھے احساس ہوا کہ تم سمنتہ کی جگہ نجو بھی لے سکتی ہو کیسا آلو دیدہ لہجہ تھا شیس کا وہ تب اس کا کچھ بگاڑ نہیں پائی تھی مگر جب جب وہ اس کو لمحہ یاد آتا تھا اس کا دل کرتا تھا کہ وہ شیس کا موہ نوج لے کہ اس خوبصورت چہرے سے وہ لڑکیوں سے فریب کرتا تھا اس کے اندر شیس کی نفرت شروع سے ہوتی تو شاید اتنا نہ ہوتی مگر وہ بیٹ کراؤں سے دیکھ لے گئے ماضی میں پہنچ چکے تھی تب وہ شیس کو برا نہیں سمجھے تھی اس کے لیے وہ صرف ایک سنجیدہ اور اپنے آپ میں رہنے والا اس کا قزن شاہان رضا ایک معمول مطمول کرانی کی کروتے چشپو شراغ تھے ان کے دو ہی بچے تھے توقیر اور ان سے پانچ سار چھوٹی سمیرہ دونوں کو انہوں نے اپنی حیثیت کے مدامی ایک شہر کے بہت اچھی تعلیمی انداروں میں تعلیم دے گئے لیکن ساتھ ساتھ ان کے اچھی تربیت کا بھی ہیار رکھا پھر پڑھائے کے بعد توقیر نے شاہان کا بزنس سنبھالی اور کچھ سالوں میں ترقی کے ساتھ ساتھ ان کی شادی ان کی ماں رحمت رحمت نے اپنی بہن کی بیٹی اکیلہ سے کر دیا اکیلہ نہ صورت میں بلکہ سیرت میں بھی بہت اچھی تھی اس لیے آتے ہی سب کو اپنے گرویدہ کر لیا اور توقیر کے تمہارے دن کی بار پر اس نے جیسے گھر کو سمال لے کے ساتھ ساتھ سمیرہ گئے حال رکھا اور توقیر اپنی ماں کی انتہاب کو داد دینتے نہ تھکتے تھے کچھ سالوں میں توقیر نے سمیرہ کی شادی فیصلہ بات میں اکیلہ کی پھوپی ذات بھائی نیازی ملک سے کر دی یہاں بھی قسمت نیاوری کی نیازی ملک بہت اچھے تھے اور سمینہ کا بہت خیار رکھتے تھے پھر دو نیوں گزرتے رہے تو گر کے دو بچے شیس رزا اور اس سے کچھ سال چھوٹی عروبہ تھی جو سمینہ کی منجلی بیٹی برہا کی حمومت تھی سمینہ کی تین بیٹیاں تھی لارے برہا اور لیلہ وہ سب اپنے ماں کا برتو تھی مگر برہا میں خود تتمادی باقی دونوں بہنوں کی نسبت کچھ سادہ ہی تھی اس کی صرف اپنی طائعہ ذات رایان سے بنتی تھی عروبہ سے شیس رزا جیسے موڑی لڑکوں سے وہ کنارہ ہی کیا رکھتی تھی ایک شیس کا نیند تنس مارنا دوسرا پھر اچارک سے نیازی ملک اور ان کی بیوی کے ایکسیڈنٹ میں وفات ہوگی تو رایان کو وہ اپنے گھر لے آئے تھے اور نہ چاہتے بھی اس کی وسط کے مطابق اس کی بارڈنگ میں داہل کروا دیا تھا اپنی پڑھائی سے فری ہوا تو نیازی ملک کے ساتھ بزنس سنبھالنے رہا تھا اور ادھر شیس نے اپنا لاکھ سے بزنس اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تو اس میں وہ کامیاب بھی ہوا تھا سب کچھ بہت اچھا چاہ رہا تھا سب نے اپنے بچوں کی پروریش اچھے حتود پر کی تھی اور ان کی تربیت میں کوئی قصر نہ رہی یہ کوشش کی تھی مگر کوشش کے باوجود بھی کسی ایک کی تربیت میں حالا رہ گیا تھا اس سے وہ دن اپنی آتھا جب لارے شادی کے بعد وہ مامو کے ساتھ ان کے گھر لاحوز چلی آئی تھی مامو موانی دونوں اس پر جان مشاور کرتے تھے اروبہ اس کے تو گہری دوسری تھی البتہ شیش رضا اس کو قدر سنجیدہ اور مغرور لگتا تھا اس نے بس سے اتنا فری نہیں ہو پا تھی ایک اس کے بات کرنے کا انداز ہی ایسا نیم تنس لیے ہوتا کہ وہ اس کے سامنے پزید ہی رہتی تھی یہ انہیں دونوں کی بات تھی اروبہ اپنی دونوں کے گھر گئی ہوئی تھی یہ ماموانی کی تب بھی اتنا ساتھ کہ اوپر سے کام والی رزوانہ بھی آ جائی نہیں تھی تو وہ ان کو لانچ کروا کے اروبہ کے کمرے میں چلی گئی کیونکہ وہ جب بھی یہاں آتی تھی اروبہ کا کمرہ ہی شیئر کرتی تھی اروبہ اروبہ شیش رضا اروبہ کو واضح دیتا کمرے میں آتا اور اس کو دیکھ کر دہلیس پر ہی رک گیا دوسری طرف وہ اس کے جانب کامر پر پزر ہو کر تیوی آف پر پزر ہو گئی تھی اور کندو پر بٹا ٹھیک کیا نجانک کیوں شیش کے سامنے اس کی ساری حد اعتمادی ہوا ہو جاتی تھی وہ ایک آئر برو اٹھا کر سامنے والے کو جانشتی نظر سے دیکھتا تو اچھے ہاسے بندے کا اعتماد فنا ہو جائے وہ تو پھر بھی رہا تھی اروبہ تو اپنی فرنڈ کے گھر گئی ہے اچھا اس نے دروازے سے ٹیک رکھا کر ساری لائے تھا کچھ تیر موبائل پر ٹائچ کرتا رہا اور پھر ایک دم پائل زندگی میں ڈھال کر اس کی طرف دیکھا جو اس کو نہ جاتا دیکھا روپنے کے لئے پڑھتا رہتی سنو شیش نے اس کو شاید پہلی بار وہاں دکیا تھا وہ حیران ہوئی جی تین کپ چاہر اور ایک کپ کافی بنا کر لیا کافی کافی تو بنانی آتی ہے نا حکم سادے کرتے گئے تیرے چارے کہ اس نے پوچھا تھا جی وہ اس کے حکم دینے پر حیران تھی ساتھ کچھ سنیکس بھی لائنچ پہ لیتی آنا شیش اس کی حیرانگی کو اپنے مطلب کا مانی پہنا کر وہاں سے چلا گیا فقط اس کی چوڑی پوچھ کو گور کر رہی گی یار سمنتہ کیا کرنا ہے وہ لوازمات سے بڑی ٹرالی لے کر لائنچ کے دروازے کے پاس پہنچتے تو اندر سے شیش کے کسی دوست کی سنجیدہ آواز آئی تھی کیا کرنا ہے مطلب وہ انجان تھا شادی کا جھانسہ دیکھا کیا دوست کی آواز میں استسواہ تھا کچھ بھی تمہاری صاحب نے بھی دراما کیا اس کو کہنا دراما نہ کریں کیونکہ ورچ ہو چاہتی ایسا نہیں ہو سکتا اس کو مجھے پتا ہے شیش کی تھوڑی تک آواز اس کے قانون میں پڑتی تمہیں اس کی آس ہی نہیں دینی چاہیتی دوست نے شرم دلانا چاہیتی میں نے اس کو کوئی آس نہیں لگائی وہ سلسل انکاری ہوا ویسے شیش تم دونوں میں کتنی قربت تھی ہم نے بھی دوسرے دوست کی آواز میں حرانگی تھی اس کے بعد شیش نے ترند کارٹی تھی تو میں نے اسے کہا تک قریب آئے وہ متاثر ہوئی تھی مجھ سے وہ لاپروائی سے پولا طور باہر کڑی پھرہا صدمے مگل گئی اس کو اندازہ نہیں تھا شیش اتنی دیدہ لیوی سے ان کے عزمات سے اتفاق کر لے گا مگر یہ محس الزام ہوتا تو وہ مانتا ہی کیوں یعنی شیش ایسے ہیں متاثر کن شخصیت کا باطن ایسا ہے اس کے نظروں میں شیش کی شخصیت کے حوالے سے جو سوبر صاحبہ بودھ بنا ہوا تھا پاش پاش ہو گیا تم ایسے کیوں کر رہے ہو تو اس نے اس کی ڈٹھائی پر بے بسی سے پوچھا اس بات کو چھوڑا میں نے چاہیے کہا کہہ کر آیا تھا دیکھتا ہوں وہ مزید کسی بدمزگی سے بچنے کے لئے اٹھ کیا تھا شیش پاہی رہا ہے وہ پہلی بار برہا کو اس سے گھنسی محسوس ہوئی اتنی دیر لگا رہی تم نے نورمل سے لہچے میں کہتا آ گیا تھا اور پرالی پکڑتے ہیں اس کے ہاتھ برہا کے ہاتھوں سے مس ہوئے تھے بات چھوٹی تھی مگر کچھ زیادہ ہی محسوس کرتے ہیں لرس کر وہاں سے پلٹ کی وہ تو پہلے ہی شیش رضا سے گھلتی ملتی نہیں تھی اب تو جب چک شیش گر میں پایا جاتا وہ کم گئے تک کہ محدود رہتی تھی برہا وہ شیش کے آنے کے بعد اپنے ہجرے میں مگید ہونے جا رہی تھی کہ روبان اس کو آواز دی تھی اوپر جا رہی ہے تو فائل بھائی کو دے دینا روبان اس کے طرف فائل بڑھائی وہ کار میں بول آئی تھے وہ جس سے بچنا چاہی تھی اس کا سامنا کرنا تھا مگر ان کار کیسے کرتی اس نے نہ چاہتے ہوئی ہموشی سے پکڑ لی اور اوپر چلی ہے شیش کی کمرے سے اس کی تیز تیز کسی سے بات کرنے کی آواز آئی تھی افوفوف اس انسان کو حصہ وہ بڑی اور دانستہ رکھ کر اس کے باتیں سننے لگی اچھا تو جب میں تمہارے قریب آ رہا تھا تو تم بچی تھی آن دی وہ اس تحسائیہ ہوں کی آیا ہوا برہا کی گریف مذہبت کے ہمارے فائل پر ساخت ہوئی اس کو تو اتنا بھی ڈر نہیں تھا کہ اگر کوئی اس کو سون لیتا تو سون لیتا تو یا وہ اس کچھ کمانی میں تھا کہ اس وقت اس کے کمرے میں کسی نے آنا نہیں اوہ فلیس سمانتا سوشی جیسے عزت نفس والا لفظ تم جیسی لڑکیوں پر سوٹ نہیں کرتا اس نے مزید کڑوے لہجے میں کہا تھا کسی اجنبی لڑکی کی اتنی حد تک پر برہا جیسی حساس لڑکی تب گیتی اچھا تم کر لو نا میں تو کہہ رہا ہوں جان چھوڑو میری موسے سے تیزت رہجیم بولا اور کار کر کر موبائل پیٹ پر پھینکا تھا اس کے طرف فائل بڑھائی بھول نہیں آیا تھا لینی یاد نہیں رہی وہ کیا جواب تھا برہا نے اس کے ریٹھائی پر دان پیسے تھے پر کیا ہے یہ وہ چر کر زہر لپ پڑھ بڑھائی تھی اہا کچھ کہا شیش چونکتا نہیں چونکا نہیں تھا کچھ نہیں مطل ملائی تو پھر رک تو وہاں اس نے شروع ستارتے ہو دوسری سائٹ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا تھا برہا مرے مرے قدموں سے سائٹ ٹیبل کی طرف آئی تھی اور فائل رکھ کر مرد پر مسلسل بجتے وہاں پر اس کی نظر گئی تھی سامانتہ کی کال تھی شیش نے موبائل سائلنٹ موڈ پر لگایا اور سامانتہ مسلسل کال کر رہی تھی کیا اس لڑکی کو اپنی ذت نفس مجرور کروانے کا شوق ہے کیا شیش نے اس نےہج پر پہنچا تھی کہ اس کا اپنی ذت نفس کی پرواہ ہی نہیں ہے اس نےہج پر لڑکی کا بات ہے کیا اس کی ذت کیا شیش ایسے کر سکتے ہیں شیش کے آنکھوں میں اس کی نظر شیش رضا پر گئی تو وہ مشکوش نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا وہ گر بڑھائی شاید آپ فائل رکھ چھوئی ہیں تنس کا کوئی موقع بھاد سے جانے کب دیتا تھا وہ لیکن برہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی وہ ہاں میں آپ سے کافی کا پوچھنے کے لیے کھڑی تھی اس نے بہانہ میں کافی اس نے ایک آئی بورڈ آگا کا کلائی میں پہنی گڑی کو دیکھا تھا اسے اس وقت میں نے جب جب آپ کو دیکھا ہے کافی پیتے ہوئی دیکھا ہے مجھے لگا کہ یہ آپ کو بھی بھی میرہانی بلاوجہ کنچی کتر چلتی زبان کو بریک لگائی تھی شیش کے آنکھوں میں اس کیلئے حیرانی استثفار تھا اور مونٹ واہ ہوئے تھے اچھا تمہیں کیا جان سکتا ہوں آپ نے مجھے کپ کپ دیکھا ہے سینے پر بازو لہ پیٹے وہ فرصت سے اس کی اوٹ پٹان سننے کے لیے تیار تک لبوں پر دبی دبی مسکرات وہ پزل ہوگی تھی میں وہ شاید ممانی بلا دی وہ جلدی سے کہتے نہیں کرنے لگی تو شیش نے کہا تھا سنو تم نے مجھے جب بھی دیکھا ہوگا مگر دینر سے پہلے کافی پیتے نہیں دیکھا ہوگا وہ پیچھے شیش کی حسی سن کر پی جو تاپ کھاتے نکل گی پھر اس نے وہاں سے جانے کا سوچا تھا اور گھر کار کال کر کے ریان کو آنے کا کہہ دیا تھا وہ مجھ سے ایسے فیو اپنی سوچ پر استغفار کرتی دینر کے لیے نیچے آگئی تھی مگر دینر میں اس کو مجھوڑ نہ دیکھ کر برہا نے سکون کی سانس لی تھی کل اس کو ریان لینے آر تھا روبہ کی ابھی بہت سے باتیں تھی جو ہتم ہی نہیں ہوتی تم اتنی جلدی کیوں جا رہی ہے روبہ نے مم بزورگر گلہ کیا تھا پھر آ جاؤں گی وہ خود بجی بجی سی تھی پتہ نہیں کیوں شیش رزا سے اسے ایک انجانہ سا خوف محسوس ہونے لگا تھا اچانک دروازہ بینہ نوک کے شیش رزا اندر آئے تھا برہانی سے دیکھ کر مو مولیا وہ ایسے شخص خود دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی شیش نے اس کا رخ موڑنا محسوس کیا تھا لیکن بینہ اس کو کوئی بھی اہمیت دیا ہے روبہ سے ماتھی بوا میری فرنڈ کی ڈیتھ ہو گیا مام بابر سو گئے ہیں مجھے جانا پڑے گا تم ان کو بتا دینا سبا وہ ایک سانس میں کہتا ہے جس تیزی سے آتا ہے جس تیزی سے کپنے سنگلیا روبہ اس کے پیچھے لپی کس کی بھائی شیش کا جواب سن نہیں پائی تھا مگر اس کا دل جس طرح ڈوب سارا تھا اسے وہم تھا کہ کہ اس لڑکی سمنتا نہیں ہوتکشی نے کر لی ہو کیا ہوا روبہ کے آتے اس نے بیچین سے پچھا بھائی کی کلوز فرنڈ تھی آت سوسائی کر لیا اس نے آروبہ نے افسوس سے کہا اور وہ وہ صدمے میں گھر گئی تھی تو بلاہ شیش کی اسنا آنا نے ایک لڑکی کی جان لے ہی لی آپ اتنے بے رہے میں ایک انسان نے ان کی وجہ سے جان دے دی اور وہ اتنے مطمئن دکھائے دے رہے تھے ارے تمہیں کیا ہوا روبہ کی بات پر اس نے بابشل خود کو تلخ ہونے سے رکا رات میں وہ سونے کے لیے ڈیٹھی تو ساری باتیں اس کے ذہن میں اذر نو گردش کرنے لگی اس کو پھر تقریروں میں بولے گئے لفظ کھوکلے لگے صرف لفظوں تک محدود ایسے انسان کو کچھ نہ کہتی اگر تم ایسے کسی شخص کا سامنے دیکھ رہو تو شرط لگاتی ہوں اسے تم کچھ کہنے سکو گی ایک بار اس کے تقریر کے بعد اسے کلاس میرٹ نے کہا تھا اگر ایسا میرا بھائی ہوتا تو میرے سے اس کے لہاپ بھی ہوتی اس کو ایکسپوس کرتی مگر کسی لڑکی سے ایسے زیادتی برداشت میں گھرتی اس دن کیسے اعتماد سے کہا تھا اسے اپنی بات اب کی آتی پھر وہ آج کیوں کمزور پار تھی اگر وہ شیش کے تقریر اور اکیلہ کے سامنے یہ ایکسپوس کر دیتی تو اس کا ضمیر تو مطمئے رہتا چاہے پھر وہ مانے یا نہ مانے اللہ نے شاید اسے اس کے سامنے شیش رضا کی اصلیت اشکال کی تھی کہ وہ شیش کو اتنے سنائے کہ معایدہ اسی حرکت کسی بھی اڑکی کے ساتھ کرتے ہوئے سوچیں رات دیل سے سونے کے باعث اس کے آنکھ سوپر دیل سے کھولی اپیو اپنا ناشتے لے کر کچھن ٹیبل پر بیٹھتی تھی کہ شیش رضا کی آواز پر اس کا ناشتے کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ رکت ہو اکیلہ کو ٹونڈنے میں آگئی تھا برہا نے اسے دیکھا رات والی وائلڈ ڈریش شیٹ اور بلیک جینز ماتے پر بکھرے بار وہ تھکا 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 تو لگ رہا تھا مگر غم زیادہ نہیں برہا اس کو دے کر انجان بن گئی اور پوری طرح ناشتے میں مہو ہو گئی وہ بھی کچھن میں اکیلہ کو نہ پاگر مڑا تھا مگر کچھن کے باہر ہی اسے اکیلہ مل گئی تھی اس لیے وہ ان دونوں کے آوازیں سن سکتے تھے موم میں تھوڑا آرام کنو پھر واپس مجھے فینول لے لیے جانا ہے ناشتہ تو کر لو اکیلہ نے پیار سے اس کے ماتے پر آئے بال سوال تھی ایہی آگ لوسٹ فائی اپی ٹیٹ مام وہ ہرکا سا مسکرات تک مسکرات کر کہتا اپنے بیٹروم کی طرف کھڑ گیا بیٹروم کی اندر اس کی آواز سن کر ہی جوار پاٹا پک رہا تھا وہ اس کا گریبان پکڑنے نہ چاہتی تھی کیونکہ یہ ایسا وہ تھوڑ دیر بعد بہتڑک اس کے زمین میں آ کر غصے سے چلے شیش کو جو کشتے پہلی تھوڑا دلیا گر بیٹروم سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندے لیٹا تھا تھٹک کر سیدھا ہوا وہ اس کے سامنے غصے سے حلال ہوتے سوالیاں نشان بنی کھڑتی ایکسکیوز می شیش نے حیرانی سے پوچھا وہ اکھڑے تیور لیے تھوڑا آگیا ہے میں پوچھ رہی ہوں کیا قصور تھا اس لڑکی کا کس لڑکی کس لڑکی کا پر سے انجان میاں تھا جس لڑکی نے آپ کے وجہ سے اتخوشی کی آپ نے ہی کہا تھا کہ جان چھوڑو میری اس نے چھوڑ دی شیش رضا سب کو آپ کی اس لئے بینا بتائے وہ برہی آواز میں وہی تھی شیش کے ماتے پر بھل نمدار ہو اس کے روبرو چلایا تم نے میری باتیں سنی سے پہلے کہ میں تمہیں کچھ کہتوں گیٹ لوسٹ وہ مشکل اپنے غصے پر قابو پا کر دبا دبا کر آیا سنی بھی ہوں اور ابھی معموم مانی کو بتاؤں گی بیٹا کسی لڑکی کی عزت اور انسانیت دونوں کا قاتل ہے برہا نے بے خوفی سے اس کے آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا شیش نے لگ بیچے برہا تم حد سے بڑھ رہی ہو اس نے انگلی اٹھا کر ہترناک لہجے میں وان کیا تھا مگر وہ جیسے کچھ سننے کی موڈ میں نہیں تھی آج میں حد سے بڑھ چکی ہوں شیش رضا اب دیکھے گا میں کرتی کیا ہوں اس نے آنکھے پہنچ کر دو پہ دو جواب دی اور شیش کی مرداشت کے پر مانیہ لے براز کرتی یہ جانے لگی تو شیش نے غصے میں اس کی کلائی تھا امیت نے وہ اپنے طرف کھینچ لیا تو اس اپنے ساتھ کھینچ دروازے تک لیا تو دروازہ بن کر اس نے برہا کو دروازے سے لگا کر مکمل اپنے حصار میں قید کر لیا تو یہ اپنا اچانک ہوا تھا کہ برہا شاک رہ گی اور اس کو اپنے قریب دیکھ کر ترپتے اس کے سینے پر اپنے کمزور مکو کی برسات کرنے لگی شیش پر اس کا کوئی اثر نہیں مجھے کیا دیکھوں آپ بتاؤ مجھے شیش نے اس کو ایک جھڑکا دے کر مزید کی دیکھ کرتے چوبا چوبا کر کر رہا تھا برہا کی روت خود کو اس کی باہو میں کہہ دے کر فانہ ہونے لگی اندر سے وہ لرز کر رہ گی تھی مکنیس پتے سے ہوت کا مضبوط رہ کرنا تھا چھوڑیے مجھے شیش رضا وہ مچلتی ہوئی اس کو پیچھے دیکھنے لگی وہ مچلتی ہوئی اس کو پیچھے دیکھنے لگی مگر نہ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے ماس ہوا نہ اس کی گریفت غلط فہم ہی آپ کو آپ یہ چیپ حرکت کر کے مجھے روک دیں گے اس نے شیش سے سینے کو اپنے ناز اکاتوں سے پیرتے ہوئے خون ہواری سے کہا شیش نے سکون سے اس کے بات ہونے پھر تنزیہ سا شوک سے مگر پہلی یہ سوچتا ہے اس وقت تم میرے کمرے ہو میری باہوں میں ہو کسی نے تمہیں میرے قریب دیکھ لیا تو کیا سوچے گا کیا تو اچھو وجہ پیش کرو گی میرے سانسوں سے قریب تار ہونے کی شیش نے جھک کر اس کے کانے میں سر پوشی کی تھی اس نے نفرت سے مو پہلیا مگر دور تو وہ پھر بھی نہیں ہوا تھا شیش چھوڑی ہیں مجھے پیرہاں نے زب سے لہت پینچتے ہوئے اب تحمل کا مظاہرہ کیا تھا اوکے بہت جلدی مان گئی ہیں شیش نے اس کے بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹا تھا اور سراہا مگر آزاد ابھی بھی نہیں کیا تھا ویسے مجھے تمہیں اپنے اتنے قریب کر کے محسوس ہو رہا کہ تم سمانتا ہے کہ جگہ نجیو بھی لے سکتی ہو شیش کے الفاظ پر اپنی حتق سے اس کے آنکھوں میں آنسو آگئے تھے اب تو پتہ اس کے کندو سے خود پسلا تھا یہ شیش کے انگلیوں نے گستاہی کی تھی شیش نے پہلی بار اس کی سناری آنکھوں کے تنے قریب سے بھگور دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں چھپے شکوئے نے اس کی سوچنے کی صلاحیت سلپ کر لیتی اور اس پر فسوط آ رہی ہوا تھا شیش نے اس کی آنکھوں پر کھوتے اس کی گردر پر نرمی سے ہاتھ رکھا برہا اس کے لیمز پر لرس کی اکلے لبے وہ اس کی طرف جھو گا تھا اس سے پہلے کہ کچھ کر پاتا شیش پلیز لیو می برہا نے سسک کر کہا اس کی سسکاری پر شیش ہوت کی حالت پر شوق سا ہوتا اس کو ازاد کر کے پلٹا تھا وہ اپنے لبو پر ہاتھ آکے لڑکڑائی تھی شیش کی مدہوشی نے اس کا سہما دیا تھا چلی جاؤ یہاں سے شیش نے بینے اس کی جانب دیکھے اس سے سگا تھا بہت برے آپ بہت پورے وہ روتی بھی وہاں سے بھاگ کی تھی شیش نے بیٹ پر بیٹ کرسار اپنے ہاتھوں میں گرا لیا اپنے کمرے میں بیٹ پر گر کر بے تہاشا رو دی کتنے قریب تھی وہ شیش کی اسے اپنے وجود سے بھی شیش کی استعمال کی گئی پرفیوم کی مہک آئیتی اتنے قریب پر شیش کی خوبصورت آنکھ میں ہوتے نجوبی دیکھ سکتے تھے اور اس کے لب درہا جیسے انگاروں پر لوٹ رہی تھی کہ وہ کچھ کر لیتا تو اس نے روتے روتے اپنی کلائی کو دیکھا اس کے نازوک کلائی پر شیش کی مضبوط انگلیوں کے نشانات واضح تھے اس نے دیوانی وار اپنے کلائی کو رگڑا مگر اس نشان بھی شیش رگا کی طرح ڈیڑ تھے اس نے اکثر بیک پیک کرنا شروع گیا وہ اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں ہو سکتی تھی اسے اپنی عزت تے نفس بہت پیائی تھی رات میں رایان اسے لینے آگیا اپنے دل میں رات میں رایان اسے لینے آگیا تو اپنے دل میں دیر سارا غصر تنفر لے کر واپس آگئی تھی اس کے آنکھ سے ایک آنسوں بہت کر اس کے بالوں میں جذب ہوتا وہ گہری سانس برتی خیالوں سے دامان بجا کر کپڑے بدلنے کے لیے اٹھ گئی تھی وہ اپنے آرامدہ آفس میں ریوالون چیئر پر بیٹھا وہ کچھ سالوں پہلے آنے والی بہار کو سوچ رہا تھا اس نے سمنتہ کو پارٹی میں دیکھا تھا وہ اس کے دوست کی بیسٹ فرنڈ تھی پولڈ اور بہت خوبصورت وہ لڑکی پارٹی موجود سب لڑکوں کی پرشتیاک نظروں کے حصار میں تھی وہ اپنا اکثر اپنی فترہ تھی جیسے کس لڑکی سے متاثر نہیں ہوتا تھا مگر اس میں کچھ خاص بات تھی اس لیے اس نے پھر طبیعت کے بار حلاف دوستی کرنے میں پہل کی تھی اور ان کی دوستی وقت کے ساتھ تیزے سے پروان چڑھی اور پھر وہ دونوں ہر جگہ ساتھ ساتھ نظر آنے لگے مگر کچھ ٹھوگے ان دونوں کو بھنورہ صرف طبیعت سے واقف ہونے کے بینا جانتے تھے یہ شادی نہیں کریں گے ان کا رشتہ محض کچھ دینوں کا تھا مگر اچانک اس کے سن میں انگریزی گانے کے رنگ ٹون نے اس کو حیالوں سے باہر نکالا تھا اس نے سیدھا ہوتے موبائل دے کر گھر سے کال تھی زیرا سا آفیس سے وہ لیٹ ہوتا گھر سے کال آ جاتی تھے وہ چیئر کی بیکس سے اپنے کوٹ اٹھا تھا آفیس سے نکلنے کے لیے تیار تھا آپ نے بلایا تھا دینر کے بعد توپیرنے سے لائپریری میں بہت ضروری بات کرنے کا کہہ کر بلایا اکیلا کو بھی لائپریری موجود دے کر وہ ٹھٹکا اندر آو چیو آ کر اکیلا کے ساتھ پر کرسی پر بیٹھا تھا بزنس کیسا جا رہا ہے تمہارا گوڈ امید سے زیادہ اچھا آگی کیا کرنا چاہتے ہو اکیلا ہموشی سے بیٹھی ان دونوں میں ہوتا مقالمہ سن رہی تھی مطلب شادی کا کہہ رہا دا ہے تمہارا ہم تو کافی دنوں سے سوچ رہے ہیں اچانک سے نہیں ٹھیک مگر وہ تضرس پرس کا شکار ہوا دیکھو شیش میں گمانے پرانے بکمائے پرائے بغیر پوچھوں گا برخا کیسی لگتی ہے تو یہ کی بات پر ایک نرم سالم سے اس کو چھو گیا تھا اس کو اپنی اس دن والی دے ہو دی یاد ہے مگر وہ نے سنجیدیے سے بولا تھا پاگل سی اس کے لئے پروہ جواب پر اکیلانے سے مستربانہ دیکھا تو وہ انکار کیوں کر رہا تھا کس پناہ پر سوری میں وجہ نہیں بتا سکتا مگر وہ نہیں وہ مزید اپنے ہور میں باندھ گوا تھا کیا اس کے وجہ سمنتہ ہے اکیلان نے صبح والی بات کو سوچ کر پوچھا تو وہ غصے سے گڑا گوا سمنتہ 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 وہ میرے حلق کا کانٹا کیوں بن گیا اکیلان نے ناراضی سے مو پھیر رہا تھا اور توکین نے غصے سے سٹوکا تھا لینگویج شیز تم سے بات کروں انہوں نے ڈپٹا مگر ڈیٹ میرا انٹرسٹ نہیں ہے اس میں انفیکٹ اپ تو وہ شیز کو اپنے روکے لہجے کا احساس ہو تو دیمی سے اللہ بینج کا اور بولا مگر اس کے بات توکین نے بیچ میں روکی تھی پیر بیرہا کے بارے میں سوچا وہ بہت پیاری ہے وہ سوچ کر بھی میرا جواب نامے ہی ہوگا اس نے دیٹھائے سے کہا اکیلان اس کو جی چھو کر دیکھا پھر میں چاہتا ہوں تم سوچ کر انکار کرو انہوں نے بھی ترنت کہا کر بات ہتم کی تھی شیز کچھ لمحے نے دیکھتا رہا پھر ماہ سے پلٹا تھا اروبہ کو کل لے کر جا رہے ہو انہوں نے مسکرہت دباتے شیز کو چڑھا تھا آپ کی لادلی جائے بغائر رہی کی کیا وہ کہہ کر نکل گیا تھا کیا ہے یہ رڑکہ اکیلہ اس کے نخرو سے آجستی توکین نے ہنکی زی مسکرہت لگو پر سجائے کتاب کھولی وہ اروبہ کے لے کر جس وقت پہنچا شام ہو گئی تھی سب گھر پہی تھی برہانی اروبہ سے گلے ملتے ہوئے ایک تیکھی نظر شیز پر ڈالی جو سمینہ کے اس پاس سنتا اسے ہی دیکھ رہا تھا اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھے وہ نفرت سے مو گھر گئی تھی دینر انہوں نے ایک ساتھ کیا تھا اور وہ بظاہر بینیازی بینیاز بنی ہر پل اپنے آپ کو کسی کی نظر احساس محسوس کر کے کرتی رہی اس کو شیز پر نہایت غصہ رہا تھا ہر پتہ لیلہ تو خوشی سے پھولیں نظر تھی اور اروبہ کو اس کمپنی کی ضرورت تھی اس کو اروبہ کے حالے کے لئے ایسی ایسی ہی خوشی ہوتی ہے شیش سے اس کا بہت پیارہ بائی تا دینر کے بعد رائیان نیازی اور شیش باتوں میں لگے تو وہ اپنے روم میں آگئی تھی سمینہ نے بزید اسرارے سے آج رات کے لئے یہی روک لیا تھا اس وقت وہ رائیان کے روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ اپنا آفیس ورک کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ باتیں بھی جائی تھی سنے تو اپنا بزنس لندن میں اسٹیبلش کرنے کا سوچ رہے ہو ارادت اکر یہ بس اب دیکھو کیا ہوتا ہے شاید اگلے ماں میرا جانا ہو بزنس کے سلسلے میں اس نے موبائل پر چیٹ کرتے ہوئے بتایا تھا اس سال کا لندن کے لئے تیسرا بزنس شوہر ہے ہیریٹ شیش نے آئی بروچ گئی تھی روزی کے لئے ہار ہونا ہی ہے اس نے اٹھتے ہوئے گا اور باتھروم میں چلا گیا اچانک ریان کا سل بلنک ہوا تھا کئی میسیج آئے تھا جو اوپر کوئی شو ہو گیا تھا مجھے لون میں ملو کسی انوہ نمبر سے تھا بلکہ شیش کیلئے انجان نمبر تھا وہ سوچ میں بڑھ گیا کون ہے یہ اس کو تجرسوس نے آ لیا اس وقت ریان باتھروم سے نکل کر موبائل کے طرف لپکا تھا سل کو اٹھا کر جیب میں ڈالا شیش نے اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے رکھا کہاں شیش کو باہر جاتے دیکھا اس نے سرسری سا پوچھا تھا ایسے ہی وہ کندے اچھکاتا لون میں آ گیا تھا لون میں اس کو ایک گلابی آنچہ دکھائی دیا تھا وہ قدم قدم چلتا ہے اس کے قریب ہے اس کے قدم کے بعد پر برہا نے پلٹ کر دیکھا اور شیش کے لگو سے بہتے آنے کیا تم یہاں شیش کے دل میں کچھ تار جیسے برہا کا یہاں پانا جانا اچھا محسوس نہیں ہوا تھا برہا نے اسے تیک ہی نظر سے دیکھا اور تم یہاں شیش کے دل میں کچھ تار جیسے برہا کا یہاں آپ پانا جانا اچھا ہی لگا تھا شاید آپ بھور رہے ہیں کہ یہ میرا گھر اس نے تھوڑی دور ہٹ کر کہا تھا لیکن نہ جانے کیوں آپ اس سے نظریں نہیں ملا پا دیتی البتہ میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ یہاں کسی رادے سے آئیں وہ سینے پر بازل پیرتی مشکور ہو گی تھی شیش نے اسے تیک ہی چتونوں سے گورا اس کے انگارے سے برساتی نظروں سے پہلو بجاتے اس کے ساتھ سے نکلنے لگے تو شیش نے اس کے بازل دبوز کر اپنے سامنے کیا تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو ہاں شیش کر آیا آپ سے بہتر انسان جو ہاں لڑکی پر بری ویرہا ایک جھٹکے سے اپنا بازل چھڑواتی پیچھے ہوئی ہوئی تھی اس سے پہلے کہ وہ مزید گور افشانے کے شیش کا ہاتھ اٹھا تھا اس سے پہلے شیش کو مزید کچھ کہا ستا ہو وہاں سے بھاگ بھی تھی شیش نے غصر سے مکاہوہ میں لڑایا صبح کے اس سے اٹھنے سے پہلے ہی لاہور کے لئے نکل گیا تھا تمہارے پاپا نے تمہارے لئے شیش کو بسند کیا ہے کفتے بعد اروبہ کے واپس لاہور جانے کے اگلے دن سمینہ نے اس کے سر پر ناشتے کی ٹیبل میں بم پڑھا تھا تو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا واپس پلیٹ میں گڑا مطلب اس کا چہرہ دھوان دھوان تھا مطلب تمہارے ماما نے تمہیں بہت پیار سے شیش کے لئے مانگا تمہارے پاپا کو بھی کوئی اتراز نہیں لیکن کیوں تمہیں کوئی اتراز ہے انہوں نے پوچھا تھا کوئی اتراز مجھے بہت سے اترازات ہے اس نے ٹیبل سے اٹھ کر تیز لہجے میں کہا تھا لیلا نے اسے چھوڑے اس کا جارہانہ روپ حیرانی سے دیکھ لی تھی مگر برہا شیش بھائی بہت ہنزم ہے لیلا نے شیش کے حمایت میں کچھ کہنا چاہا تو اس نے ہاتھ اور آر بولنے سے رکا will you shut up please ابھی تم چھوٹی ہو اس کے اچھی صورت کا مجھے کیا کرنا اس کے لہجے کی تلہی پر لیلا موگ سے اٹھ کر چلی گی ماما برہا نے بے بسی سے سمینہ کو دیکھا پہلے تمیز سیگو اور باقی جو بھی ہے ترازات ہیں اپنے پاپا کو بتانا سمینہ نے تحمل سے کہہ کر بات کو ہتم کیا تھا وہ اسے سے بے کندے پر ڈالتی گھر سے نکلتی چلی گی وہ بھی آفیس آیا تھا کہ اس کا سیل بجھنے لگا اس نے اٹھا کر دیکھا عموما وہ آفیس ٹائم میں میں کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا مگر کال انجانے نمبر سے تھی اس نے کچھ دیر سوچتے کال پک کی تھی ہلو سیل کان اور کندے کے درمیان فسائے دونوں ہاتھوں سے لائپٹاپ پر ٹائپ ٹائپنگ کرتے ہوئے اس نے مسروف سے انداز میں کھا شیس رضا میں آپ کے نام سے جڑنا بھی پسند نہیں کرتی وہ اس کی ہلو سنتے ہی گھر آئی تو جڑنا بھی کون چاہتا ہے اس کے سکون سے کہنے پر برحہ کو سب کی محسوس ہوئی تھی میں بہتر ہوگا آپ انکار کر دیجئے ورنہ اگر میں نے انکار کیا تو میں سب کو سچ بتا کر انکار کروں گی اس نے اپنی سب کی مٹانے کے لیے تیز رہجمے کا مگر شیس کا اتمنان کام کے دیت تھا اور کچھ میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے مرنہ پسند کروں اس کے اتمنان پر مزید تپیتی میں مسروف ہوں شیس نے اس کے آگ پر گولہ حالت سے خز اٹھاتے کال کار دیئے دوسری طرح وہ بھڑک کر رہی تھی ابھی وہ کام میں مگن ہوا ہی تک اس کا سب دوبارہ گنگنہ ہے اس نے کوف سے سل کو دیکھا تو اور کال کرنے والے کا نام دیکھا ماتے پر بل پڑے ہیلو اس لگاوٹ کو چھوڑو کیوں کال کی ہے یہ بتاؤ دوسری طرف کیوں اس دیر بات سننے کے بعد اس نے چھوڑ کر کہا وہاں سے جس کو حبر دی گئی تھی وہ سننے کے بعد شیس چون کر سیدھا وہ یہ بتانے کا آپ کا مقصد پوچھ سکتا ہوں ملنے والی معلومات پر شوکٹ سے ہی مگر وہ بینہ متاثر ہوئے تمزیہ گئے تھا کچھ دیر دوسری طرف سے سنتا رہا لب پھینچ کر کال کارٹ کرتی وہ کچھ دیر سوچتا اور پھر نیازی کو کال کی تھی یہ بات ان کو بتانا بہت ضرورتی ورنہ رسمی الیکس لیک کے بعد جو شیس نے انہیں بتایا تھا وہ بھی شوک رکھ دے وہ رہیان سے پہلی فرصت میں پہنچنا چاہتا تھا مگر شیس نے فیلحال منع کر دیا تھا کہ اس نے میری محبت کا ناجائز بدایا وہ فائد آٹ ہے وہ مجھ سے کہتا ہے کہتا میں نے اس کو معنی نہیں کرنا تھا وہ دل گرفتے سے بولے مجھ سے بہتر ہو جائے گا اس نے تسلید دیتی مجھے تو برہا اور لیلہ کی فکر ہے چلو برہا کے لئے تو تحفظ ہو مگر انہوں نے ایسا کہا تھا جیسے شادی ہو چکی شیس نے سوچا وہ برہا کے حیلات سے ان کو اگاہ کر دیں مگر پھر کچھ سوچ چپ رہا ہے کہ وہ چھوزاب تو ہو چکائے وہ اس کا دھوان دھوان چہرہ ہوتے دیکھنا چاہتا تھا اس نے کچھ دیر بات کرنے کے بعد کارٹ کر دی اپنی بات سے اگاہ کرنے لگا اب بتاتا ہوں میں تمہیں میرے ساتھ جینا اور مرنا کیسے ہوتا ہو وہ حیالوں میں برہا سے محاطب ہوا اس نے انکار پکا ارادہ کر لیا تھا اگر نیازی نے شیش کے حوالے سے اس سے پوچھا تو وہ صوف انکار کر دیں گے کہ ضربوری تو سچ بھی بتا دیں گے اب اس کو در نہیں تھا شیش یہ تحفظ چاہتا ہے اسے کسی بھی حال میں مگر ایک ہفتے گزننے کے باوجود جب نیازی نے اسے کچھ نہ پوچھا تو وہ سوچ کر مطمئن ہوگی کہ وہاں سے شیش نے انگار کر دیا ہوگا ہیلو برہا میں نے کالچ میں ٹاپ کیا ہے روبہ نے پولیسی چہوشی سے بتایا وہ بھی کھل اٹھ رہے اچھا واو ہم اسے شیمے کل ڈیٹ نے پارٹی رکھی اچھا گوٹ ہو دی میں لہجے سے بھولی پھر تم آ رہی ہو نا نہیں میں وہ تزز میں پڑ گی اب کوئی بہان نہیں چلے گا تمہیں آنا ہوگا اس نے بھولیسی سے لپ کٹے پھر رات میں نیازی نے کہا کہ کل سب جائیں گے تو وہ بھی بادل نہاستہ جانے کے لئے تیار ہوگی اس نے اپنے بیٹروم کی کرکی سے جگمہ کرتے لونگا دیکھا اور گہری سانس لی اس کا دل نہ جانے کیوں اداسہ تھا آج تو آپ بہت پیارے لگ رہی ہیں لیلہ نے آ کر سکائے ارتکاس توڑا تھا وہ بوجل سے مسکرائی مڑی اور آئینہ دیکھا واقعی آج علاقی لگ رہی بھی کچھ خاص مومانین ان تینوں کا ایک جیسا خرص بنوائے تھا اس کا بس ذرا ہیوی اور کلر چینج تھا ایکوا بلو کلر کا دون تک آتا فوق جس پر سلور کورے کا کام کیا گیا تھا سلور نٹ کا دو بٹر اور سلور سلک کا پلازو اس کے ساتھ سلور گولڈن لائٹ سا نکلیس پر جھنگے اس پر لائٹ سا میک اپ پس پنک لپسٹک کا ڈار کیا گیا تھا جو اس کے شفاف چہرے پر بہت جج رہی تھی ہونٹو کو نیچے ایک تل چھوٹا سا اور سنہرے بالوں کے ڈیلی سی خجوری چھوٹی گوند کر آگے کی طرف ڈالی ہوئی تھی وہ سراپا اپنی سراپا اپنی مثال آب تھی اس نے گہری سانس لے کر آئینے سے نگاہ ہٹائی اور نیچے چلی آئی تھی جلو لاریب سے بات کرو وہ نیچے آئی تو نیازین اس کو فون پکڑا آئی تا ہیلو کیسی ہو ٹھیک اس نے لان کی سجاوٹ کے سراحتی نظر اسے دیکھتے ہوئے ایک لفظی جواب دیا نراض تو نہیں ہو کہ میں نہیں آئی لاریب نے پوچھا تو وہ چونکی تھی یہاں کی لائف بہت تاف ہے ورنہ میں لازمی شدیق ہوتی نہیں میں نے کیوں نراض ہونا ہے بھلا اٹس اوکے وہ انجان تھی سب سے جو اس کے ساتھ ہونے جا تھا اوکے بیسٹ آف لائک اپنا ہیار رکھنا ہے انہوں نے کہا تھا اور کال کٹ کر دی لاریب کی بات اسے تھوڑی تزبس میں مفتع ہو گی تھی مگر پھر ساتھ چھٹے کر وہاں کھڑی سجاور کو دیکھنے لگی یوں ہی ایک تاہیرانہ نگاہ سارے لون پر ڈالتی اس کی نظر اپنے دوستوں کے ساتھ کرے شیش رضا پر گئی تھی وہ نیوی بلو تھریپیس میں بالوں کو جل سے سیٹ کیے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا سب ان سے نمائیں بیرہا نے دل میں اطراف کیا کہ اگر اس کو شیش رضا کی حصلت نہ پتا ہوتی تو اس کے ساتھ پر خود کو دنیا کی ہوش کسمت ترین لڑکی سمجھتی اف 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 کس کو دیکھا جا رہے روبہ نے اس کی نگاہوں کے آگے آ کر شوخی سے پوچھا تو وہ جلس ہی ہوگی میں نے کس کو دیکھنا بھلا دیکھ لنا آگے بہت سے ایسے موقع آئیں گے روبہ ہنوش شوخی سے بولتی اس کا ہاتھ پر سٹیج پر لیائی تھی ممانی نے آگے بڑھ کر اسے محبت چاہتا ہم پر سوفی پر بٹھائی اور وہ حقہ بکہ سی سب دیکھتی اٹھنے لگی تو مامو کی آواز پر اس پر کسی نے جیسے سور پھونکا شیش آ جاؤ اس نے سر اٹھا کر ہونہار نظریں شیش پر ڈائی جو اپنے دوستوں کو ایکسکیوز کرتا ہے سٹیج پر آیا اس کے نظروں کوئی استرسائیہ دیکھتا ہے اس کے ساتھ پورے حق کے ساتھ بیٹھ گیا اسے اب سمجھ آئی تھی تیاری کے لاریپ کی معذرت کی اور کچھ بھی تھا وہ ان سب کو اپنے ساتھ کی اس تھوکے پر معاف نہیں کرنے والا دی اس نے سرخ آنکو کے ساتھ سمینہ کوئی دکھا وہ کھسکتر قریب چلی اور سرگوشی میں مینہ تمیز بہجائیں بولی اور جو تمہارے بڑے چاہتے ہیں کال رہو تماشا بنانے سے پہلے یہ سوچ دیں تمہارے مامو جان بس برہا نے ساتھ میری زن کو ٹوکا تھا وہ رہانسی ہو کر پیچھے ہوئی اروبہ اور اکیلا انگوٹھی لے کر آئی تھی شیش نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ اندر تکس لگی بھیچے چھپ رہی بس اب تم ہی پہنا ہی دو دیکھنے دیکھنے میں ہی دن گزار ہوئی گیا اروبہ نے شوہی سے کہتے ہیں انگوٹھی اس کے آگے کی تو سب کا کہہ کھونچہ اس نے انگوٹھی اٹھا کر شیش کے ہاتھ میں پہنائی اور سیدھی ہو بیٹھے پورے فنکچن میں اس کے چہرے پر مسکراہر دیکھنے کو سب ترست کہتے ہیں لیلہ اور سمینہ بچ کے دعا کرتی رہی تھی کہ وہ کئی ہنگامہ نگلے سے در سے وہ لوگ اس رات نہ جانے کیا کیا بہانہ بنا کر واپس آگے تھے گھر آگر وہ پھٹ پڑی تھی اور اس کی بدتمیزے پر نیازی کا ہاتھ اٹھاتا تھا وہ شیش سے بدگمانہ تھی اب سب سے نراز تھی حتیٰ کہ اروبہ سے بھی وہ کالی سے ریان کے ساتھ ایک کیفی میں آئی تھی واؤ منگنی کروالی پھر بھی ہوش نہیں ہو ریان نے اس کو شوہی سے چڑھا میرے وجود کو دو حصوں میں تقسیم کر دوں مگر شخص سے میرا نام نہ جوڑو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے میرا نے اطلب کر کہا تو وہ سنجیدہ ہوا تم انکار کر دیتی پھر ریان نے اس کو آنسون دیکھ کر لاب پہنچے تھے کیا تھا سب جانتے تھے کہ انکار ہے میرا مگر وہ بات دوری چھوڑ کر چپسی ہوگی اب اب کیا ہو سکتا ہے ایک بات تو تاہم میں اس سے شادی نہیں کروں گی پھر ریان نے کہا تھا وہ ونڈو سے باہر پر سوچ سے دیکھتی اور پھر اس کی جانب دیکھا ریان تم میرے اچھے دوست ہونا اس نے کچھ سوچ کر اس سے پر امید نظر سے دیکھا ہم ان کو شک مجھ سے شادی کر لی اس نے ریان کے سر پر سکون سے بم پوڑا تھا ریان کس کے بعد انکر ایک تھچکہ لگا تھا آریو انسنسز اس نے سرات لہجے میں پوچھا تھا اس کو شک ہوا برہا کی تماغی حالتار مگر جانتا تھا اگر برہا نے کچھ کرنے کی پاپا تھوڑا غصہ کریں گے میں پھر مان جائیں گے وہ بے پرواہی سے بولی لیکن پلیز ریان میرا ساتھ دے دو پلیز بولتے جائیہ بولی تو ریان نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کا ٹیبل پر دھڑا ہاتھ تھاما اور اس میں بہنائی رنگ کو گوھر دیکھا مکل لندن جا رہا ہوں واپس آؤں تو میں نہیں چاہتا کہ میری ہونے والی بیوی کے ہاتھ میں کسی اور کی نشانی ہو ریان نے اس کا ہاتھ پکا کر مضبوطی سے کہا تھا برہا نے اس کے آخری الفاظ پر بے ساہتا مسکراتے ہوئے اسپاد میں سر ہلایا رات میں اس نے بستقل مستربانہ کروٹی ایک جیب سے ہوشی تھی کہ کچھ پانے کا حساس وہ بھی من پسند من پسند اس کے لب مسکرائے ناجانی کیا تھی وہ بس اچانک سے اس پر اللہ کا کرم ہوا تھا پاگل اس نے برہا کے باتیں سوچتے تکیہ موپا رکھا تھا اور مولے سے بڑھ بڑھایا اچانک اس کو برہا کے حالے سے اس کے فون کی بچتی گھنٹی نہیں نکالا تو اس نے تکیہ اٹھا کر اپنے مبائل دیکھا اور کوپ سے کال ڈسکنیٹ کر کے واپس اپنی سوچوں کو برہا کے حیالوں کو سپور کیا مبائل ایک توازہ سے بڑھ گیا تھا مگر وہ ڈھیٹ بڑھنا پڑا سوری جانے من اب تمہاری مجھے ضرورت نہیں دی وہ کال کرنے والی سے دیر میں محاطب ہوا تھا اور کال ڈسکنیٹ کرنے کے بجائے سل ہی آف کر دیا آگرے دن رایان لندن چلا گیا تو وہ ایک دن بھی شیش کے نام کو اپنے ساتھ جڑا نہیں دیکھنا چاہتے اس لئے بیٹینی سے رایان کی آمد کے منتظر تھی مگر تین دن بعد اچانک اس کے سر پر مامو مانی نے آکر بام پھوڑا تھا وہ اس کے پیپرز کے دو دن بعد ہی شادی کرنا چاہتے تھے اس کے قدوں سے زمین نکل گئی تھی وہ ناراض تھی ناراض ہی رہی انکار بھی کیا مگر اس کو لگا کہ اس کے انکار پر سب گھونگے بہرے بانگے الپتہ اس کی شادی کی تیاروں کے لئے لارے باگتی اور اس نے برہا کو سمجھانے کوشش کی مگر وہ اب پزید تھی اس کو یقین تھا کہ رایان اس کی شادی سے پہلی یاجے گر پھر وہ ان کے سر پر بمپ پھوڑے گی مگر شیش سے شادی نہ ممکن اس کو تشویش ہونے گئی تھی شادی میں کفتہ رہا تھا اوپر سے رایان کا نمبر بن جا رہا تھا وہ ٹرائے کرتے گئے تھے تھک دی وہ دل گرفتگی سے دن گزرتے دیکھ رہی تھی پیپرز بھی بس اس پریشانی میں دی اور شادی سے دون تیر پہلے بہت سارا روکر سب قسمت پر چھوڑا اور چپ سادری رایان سے نہ رافتہ ہونا تھا اور نہ ہوا وہ ہاموشی شادی کی تیاری ہوتے دیکھ رہی تھی سب اس کو سمجھا چونکہ تھے مگر وہ جیسے سن کر بھی بہری بنی رہتی اس کی ہاموشی پر سب دل گرفتہ تھے مگر ان سب کا حیال تھا کہ اس کی بھیلائی کے لیے ایسا ضروری ہے مہندی کا فنکشن ہوتے ہی سب کے بے حد اسرار کے بعد جو تو اپنے کمرے میں آگئی تھے اور جو پھولوں سے بنے زیورات اس نے زیبتن کی ہوئے تھے نوچ نوچ کر اتار کر دور پھینکے اس کا دل مر رہا تھا دل کو مارنا آسان نہیں ہوتا اور وہ یہی کر رہی تھی چانک اس کے سل کی بیپ بجی کسی کا میسیج سے اس نے رائیان کا سمجھ کر جلدی سے سا رکھا کر دیکھا اور میسیج کر کر پڑھتے ہی نفرت سے اللہ پیچھ لئے کل میرے ساتھ کھوٹ کر جینا ہے سو تیاری کے ساتھ آنا شیر شیر بھائی کا باگ جملے پر اس کی گھارتا پوٹھے تھے میں اب وہ اپنا غصہ ضد کرتے ہوئے روحانسی ہوگی وہ اس کے جاریحانہ روک کیسے بول سکتی تھی کیا وہ کسی اور کے ارمانوں کے قاتل کے ساتھ رہ سکتی تھی ملکل نہیں مگر وہ شیر شیر اس کا مقردہ تھا وہ شیر شیر کمرے میں اس کی بیوی کی حیثیت سے موجود تھی ممانی اور روپا اس کے پیچھ ہو کر گئی اس کا سنجیدہ برطا ممانی کو تشویش پر مبتلا کر رہا تھا وہ یہ تو جانتی کہ برہا سے نہیں ہے مگر اس سے ہوا کیا یہ روپا نجو بھی جانتی تھی مگر شیر شیر نے فیلحال اس کو برہا سے کچھ بھی کہنے سے منا کیا تھا اس لئے لب بھینچ کر اس کا خوش شروعہ برداشت کر دی رہی اس نے کمرے کی بیچ پہ کھڑے ہو کر سر اٹھا کر دیکھا تھا اس کمرے کی تینوں گلاس والس تھی جن پر دبیز رائل گلو پردے پڑے تھے کمرے میں لال گلاب سے کالین بلکل چھپ گیا تھا اور اس کے محقہ چیز اس کو لگا اس کا دھم گھٹ جگہ مگر وہ زندہ تھی سوت کی عزت نفس مار کر بھی وہ زندہ تھی اجانک دروازے پر کھٹکا ہوا اور آہت پر پوری شیش پوری استحاق کے ساتھ پیٹروم میں قدم رکھ دکا تھا اس کے لغوں پر تنظیر اور فتح پا لینے کا احساس دلاتی مسکان تھی آنکھوں میں چمک پیٹروم میں قدم رکھتی جیسے پوری حق کے ساتھ اس نے برہا کو دیکھا اطلب نے کو اس کی دھرکن روک سے گئی تھی برہا نے نہ جانے کیسے احساس کے تک نظریں جھکا لیں وہ اپنے بلیک کوٹ سوفے پر پھینکتا ہوا اس کے بلکل مقابل آیا تھا اور برہا نے نفرت سے لب پہنچے You are looking so beautiful شیش کی گھمپی سرگوشی نے اس کے دل کے تار چھڑے چھڑنے کے وجہ اس کو سلگا دیا اس کی بے باپ نظر سے علچتی وہ تپی تپی کھڑی تھی اور اس کی تحسین کا کوئی جواب دینے بھی نہ لب پیج لیے شیش نے مسکرہ کر اس کی طرف ہاتھ کے اور ارادہ اس کے خوبصورت چہرے پر آتی آوارا لٹ سے چھڑ چھڑی کا تھا مگر وہ اس کا ہارڈ چھڑا کر پیچھے ہوئے نفرت سے اسے دے گا Don't touch me شیش ورنہ ہوت کو مار لوں گی میں شیش اس کی بات پر ہستا ہوا پلر کر بیٹ پر جاکا بیٹا اور بکور اس کا جائزہ لیا محرون کامدار لہنگے میں محرون سوفٹ نیٹ کا کامدار تو بٹا سر پر تھر اس کو ایک پلو آگے اور ایک پیچھے گرا ہوا تھا دلہن والے میک اپ پر غصے سے تم دماتے گال اور آنکھوں میں بے بسی بھری ہلکی زی نمی تھی شیش اس کو اپنی دسترس میں سوچ کر سکون محسوس کر رہا تھا اور اسے اچھا لگ رہا تھا بیرہا کو یوں سلکتے دیکھ کر تمہیں کیا لگا کہ تم کیمتی ہو جس کو پانی کے لئے میں مروں گا تم اتنا بے وکوف آنا سوچ بھی کیسے سکتے ہو وہ استرسائیہ انتاز میں گویا وہ بیرہا کا دل کیا کہ اس کو آگ لگا دے چانتی ہو میں چانتی ہوں حوض تھی نہ میں آپ کی ورنہ میں آپ جیسے انسان سے محبت یا کسی اچھے جذبے کی امید ہی نہیں کرتی مگر یاد رکھی گا شیش مر جاؤں گی آپ کو قریب نہیں آنے دوں گی ہاں کیسے سکتی ہو جو بھی محبت ہو ہوگی بھی کیوں تم سے اس روم کا یہ بیٹ کی تم سے بہت زیادہ قیمتی ہے شیش نے کندے اچھکاتے بیٹ پر نیم دراز ہوتے ہو اس کی احانت سے چہرہ دھوان دھوان کرتے ہو دیکھا تو پوچھ سکتی ہوں آپ نے مجھے اپنی آلہ زندگی میں شامل ہی کیوں کیا بیرہا نے چپا چپا کر پوچھا تھا کاش نیازی اپنی لادلی کو اس وقت دیکھ لیتے تب بیرہا کی نراضی ان کو بجا لگتی مگر انفریکٹ تو میری زید تھی بس شیشنے سے اپنی تنزیہ انداز میں چوٹ کیتی اس پر اب میرے سانچ جی کر دیکھنا ہاں زید بنا کر تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا پڑھنا اپنی حیثیت تم جانتی ہو وہ اٹھا تھا اور سکون سے کہتے سوہے پر سے کوٹ اٹھایا پھر رہو تھی ہستے ہوئے منا تھا بیچارے میرے اور تمہارے ممی پاپا وہ تو جانتی نہیں کہ تم نے تو کال کر کے مجھ سے شادی کرنے کہ ہاں ہے ہاں بری ہی نہیں تھی اور نراض بکر انکار تو تب کرتا ہی نا جب تم راضی ہوتی کیوں بھی اس پر اچھانک اندرکہ شاہ پر کسیتات چاہ رہا تھا اس کے آنکے ستمے سے پھیلتی گی تو یعنی یہ آپ نے کیا آپ نے میرے نراض کی محبت کا جھوٹ پول کر میں بھی کہوں کوئی میرے انکار جو ہاتھیں میں کیوں نہیں ہیلا رہا وہ ستمے سے توڑ توڑ کر لصف ادا کر رہی تھی کیسے ہوتا جانت سب آگے تھے میری باتوں میں وہ فاتحانہ انداز میں مسکرائے ہاں صرف محبت کا جھوٹ پولت اور کال کر کے ہاں کرنے کا نراض تو تم پہلے ہی تھی اس نے کندے اچھکاتے میں سرسری انداز میں کہا آئی ہیٹ یو اس کی طرف دیکھ کر بولی اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی اور آدی گھنٹے بعد کپڑے بدے کر متمرم آنکھیں لیے باہی رہی شیش علماری میں کے پاس کڑا دراز سے کچھ نکار تھا وہ نفرت سے مو پھیرتی بیٹ کی دوسری طرف چلی گئی اور بیٹ پر سے پتیاں نیچے گرانے لگی کیونکہ اس کا سر درد سے پھٹا جارتا اور اس سے سونا تھا بس شیش ملک اور قدم قدم چلتا اس کے طرف آیا اور لرستہ دل مظاہر اپنے کام میں لگی ہوئی تھی کیونکہ وہ جانتی بھی تھی مضاہمت کرتی شیش کے سامنے ہاتھ جانے کا ڈرتا اسے ہی ہاتھ کی پپاہ رہتے شیش نے قریب آ کر اس سے آگے کچھ تصویریں پھینکی ہر تصویر میں شیش کے ساتھ لڑکی تھی بیرہا نے سلک کر ان تصویروں کو اور پھر شیش کو دیکھا تمہاری موہ دکھائی وہ جان چلانے میں مہتہ اس کے لئے اس کے لئے اسے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہاں سے چلا گیا بیرہا نے نفرت سے تصویرے سے میٹی بیٹ شیش کو پھین رون ڈالا تھا اگلے دن وہ سو کر اٹھو شیش رات کی طرح ہی کمرے سے غائب تھا اس نے بوجل سے سامنس لی اس سے غصہ آ رہا تھا شیش پر کہ وہ اپنی زد کے لئے حد تک جھوڑ پھول گیا وہ کتنی دنوں سے اپنے لوگوں سے ناراض تھی اس پر جان چھ رکھتے تھے وہ شرمندہ سے وہ غلط فہمی کا شکاہ تھے اور اس کے محبت پہ کر رہے تھے شیش نے جانے کیا کہا ہوگا جیسے جو وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھے اور ریان ریان کو کیا کہوں گی اس نے اچھا سوچا وہ وہ مجھے بیوفا نہیں وہ جانتا ہے مارے درمیان ایسا کیا تھا وہ سوچتے سوچتے تیار ہونے کے لئے اٹھ گئی تھی کیونکہ اس پر احساس ہو گیا تک بھی اپنے عمل سے ان کو تکلیف تھے ولی میں کے بعد وہ گھر آگئے تھے اور تنہا ہی ملتے ہی سمینہ اور نیازی سے معافی مانگی اور وہ دونوں اچانک سے کھل اٹھے تھے ریان ریان نہیں آیا پاپا بیرہا نے باتوں باتوں میں پوچھا تو نیازی نے لاب پیچھ لیتے اور شیش کو دیکھا جس کے ماتے پر بل آگئے تھے اور آنکھوں میں کچھ نہ کہنے وائے تنبی لیکن کوئی بات نہ بنانی ہی تھی تو سرسلسلسہ بولے وہ لندن میں ہے میری بات ہو گی تیس سے مگر وہ شادی میں کیوں نہیں آیا اس نے ایک اور نکتہ نکالا بیٹا تم شیش کی پرواہ کرو انہوں نے اس لہچے میں کہا تھا کہ وہ بہت کچھ کہنے کے باوجود چپ ہو کر رہ گئی تو شیش ایک بات پر مگر اس کے لئے شیش جیسے انسان کے ساتھ رہنا محال تھا اس نے سوچا کہ وہ واپس جا کر مامو کو اعتباد میں لے کر سب بتا دے گی برہا کو یقین تھا وہ اس کو ضرور سمجھیں گے اس سے پیار بھی تو بہت کرتے تھے بگر شیش کے ساتھ نہیں رہے گی ہیلو شیش نے اس کے کمرے میں جھانکا تھا لیکن لیلہ نام آنکھوں سے تصویر لیے پاٹی تھی شیش کے کمرے میں آتی یہ تصویر کو تکی کی نیچے چھپایا مسکرانے کی مقدر بر کر کوشش کی لیکن شیش کی چیل جیسی نگاہ سے وہ تصویر چھپی نہ رہ سکتی جی بھائی وہ پیکہ سا مسکرائے ویسے یہ تصویر والا طریقہ پرانا ہو گیا مگر جو ریان کی تصویر چھپائی ہے معاملہ بتاؤ گی مجھے کیا ہے شیش کے سکون سے کہنے پر لیلہ نے گھبا کر اپنے پر سے دیکھا ریان وہ بکلائی ریان کی تصویر نہیں تو اس نے جھوٹ بولتے ہوئے نظریں چھوئی تھی شیش میں اسے بھگور دیکھا اس کے سامنے بٹ پر بیٹھ گیا لیلہ مسلسل اس سے نظریں چھوڑا ہی تھی جھوٹ مت بولو بتاؤ یاد آ رہا ہے وہ شیش نے اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھام کر پوچھا لیلہ لیلہ نے بہ مشکل آنسو چھپا کر شرمنگی سے اس پاس میں شادی سے بہت پہلے سے ٹرائے کر رہی ہوں میں بے بسی سے منعائی تو شیش پی کا سا مسکر آیا ٹرائے کرو آن ہو گیا ہے اس نے کہا آپ کو کیسے بتا آپ کی بات ہوئی تھی ان سے وہ بیتابی سے بولی شیش اندر ہی اندر ریان پر کھول اٹھا تھا ویسے میں حیران ہوں کہ تم ریان شیش واقعی میں صدمے کے زیر اثر تھا اس نے صدمے کو حیرانگی کا نام دے کر لیلہ کو اعتماد میں لے کر پوچھا حیرانگی کیوں آپ جب یہاں آئے تھے روبا کو چھوڑنے تو آپ نے میرا میسیج پڑھ لیا تھا ریان نے مجھے بتایا ہے میں اس وقت سے آپ سے بہت شرمندہ ہوں اس نے شرمندہ کی سے ٹھر ٹھر کا کہا شیش کو وہ میسیج یاد آیا یعنی وہ میسیج برہا نہیں نہیں لیلہ نے کیا تھا اس کے انداز تمانیت کے ایک لہر دوڑ گی کیسے ہیں وہ لیلہ نے بیتابی سے پوچھا سوچتا رہا پھر جیسے کچھ تیہ کر لیا تھا تمہیں کچھ دکھاؤں تو پرامیس کرو تو مضبوطی سے کام لوگی شیش نے ریان کے نام سے اس کے آنکھوں میں جلتی جوت کو خمدردی سے دیکھا اس کے ہاتھ کو پکڑا اور نرمی سے گویا ہوا مگر شیش پر ایسا کیا ہے لیلہ نے سرسرات لہجے میں پوچھا تو نہ سمجھی شیش کی جان کو دیکھا جو اپنے سیل پر کچھ ٹائپ کرنے کے بعد سیل کا روح اس کے طرف کیا تھا لیلہ کی نظریں ہیرے تو شدہ دیگم سے پھیلتی چلی گی وہ وہاں اپنی وائف کو ڈائیووز دینے گیا تھا شیش نے اس کے سر پر دھماکہ گیا اور ریان پر اس کے اعتماد چکنا چور ہو کر رہ گیا تو وہ بکھر گئی تھی برہا کمرے میں آئے تو شیش کی کندے سے لگی روتی لیلہ کو دیکھ کر بری طرح سلگی تھی مشکو کی کیا ہوا اسے شیش نے اس کو دیکھ سکون سے لیلہ کو سیدھا گیا اور اس کے آنسو پوچھے تھے اور یہ اکثر برہا کی بات کو نظر انداز کر گیا مجھے میری پرنسس روتے اچھی نہیں لگتی اب نہیں رونا شیش نے نرمی سے آنسو صاف کرتے پیار سے اس کے سر پر چپت لگائے تو اس کو ہلکے سے اپنی حبصورت مسکرار سے نواز تھا برہا کوئی اکثر نظر انداز کر کے کمرے سے نکل گیا برہا نے جاتے ہو شیش کو کینا توس نظر سے دیکھا اور لیلہ کے رونے پر مشکو کر کر اس کے پاس آئی تھی کیا کہہ رہے تھے شیش اور تم دوں کیوں رہی تھی وہ مجھے آپ کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے نا تمہیں سیاد ہوگی تھی انہوں نے کہا فکر مت کروں برہا کو حرمت تم سے منوانے لے آئے کروں گا لیلہ نے بات نہ کر نظریں اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کمرے سے نکل گی ہائے ایسے نصیب میرے کہ آپ نے ہوتھ کال کی وہ شیش کے کال کرنے پر جھوم اٹھی تھی میں نے صرف اس بات کیلئے کال کی ہے کہ اپنے ایکس ہزبن کو بتا دو کہ میں سے چھوڑنے والا نہیں شیش نے لب پھینچ کر بامشکر غصہ کنٹرول گیا تھا اوکی میں کہہ دوں گی مگر کبھی میلو تو وہ اطراع کر لو فرانہ بولتی ہاں لگتا ہے تم سے ملنا پڑے گا دو سالوں میں تم کیسی ہو گئی ہو وہ نین تبزیہ بولا برہا جو ابھی کمرے میں اور اس کے آخری لفظ سنے تھے نہ جانے کیوں بھوچ سگی عجیب سی بیسپکونی نے آگے رہا تھا اسے اس وقت شیش کا ڈسکریک کر کے مڑا تھا کال ڈسکریک کر کے مڑا تھا برہا کی آنکھوں میں بیچینی سے چھوپی نہ رہ سکی اس کے آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کرتی وارڈروف کی طرف بڑی بیگ نکال کر بڑ پر رکھا اور واپس کپڑے نکالنے کے لئے موریت موبائل میں مگن کمرے سے نکلتے شیش نے اس نازک سے گریہ اپنے مضبوط پاہوں کا سہارہ دیا ایک لمحے میں برہا کی گال تم تمہا اٹھے تھے جب شیش نے یوں ہی تھامے اس کے گالوں پر جھولتی لٹ کو پیچھے گیا قریب آنے کی نئی ٹریٹ ہے گیا ازلی رہجے میں کہہ کر اس کا ہون جلایا گیا پر ہا اس کے بازوں میں مچلی آپ کی طرح ڈرامے نہیں آتے مجھے اپنی طرح سمجھنا بھی چھوڑ دیجئے وہ تڑھی مچلے سلر دوبارہ اس کی چہرے پر آگ گیری تھی یعنی تم اقرار کر رہی ہو کہ تم نے ڈرامے نہیں کیا بلکہ مرضی سے میری قریب آئی ہو شیش نے ترونت کہا تو برہا کا دل ہرکہ سامس پیٹ ہوا تھا آپ کی طرح نہیں ہوں کہ ہوت کو مظلوم ثابت کر کہ کچھ بھی وہ مزید بوری تھی کہ شیش نے اس کی بات کھٹی مظلوم تو ہوں میں دیکھ لو اتنے قریب ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا وہ ہرکہ سے اس کے دوب جھکتا سرگوشی کر گیا برہا اندر تک جنجلہ ہوتی چھوڑیے مجھے لفظ گبرہت میں ٹوٹ کر ادا ہو گئے تھے شیش اس کو باہو میں لیے سکون سے گھرات ہو اس کی قربت سے غصہ کم ہو زیادہ زیادہ شیش اس گلتے جا کو نظر انداز کر کے اس کے ہاتھ کو اپنے لگوں سے لگا گیا تھا میں چاہتا ہوں دوبارہ اس کے گال پر گلے لٹ کو لبو سے دگلتا پیچھے لے گیا برہا نے اس کے نمز پر سمٹ کر اس پیچھے کرنا چاہتا مگر اس کے ماتے پر جھوگا تھا اور برہا کی سانس روپ کی تھی پہلے گئے اور مزید کوئی پیش قدمی کرتا دروازے پر دستگ ہوئی برہا کوئی سین نہیں ہو رہا دروازے کون دے میں ٹائم لگ لے شیش کی بے باک لہجے پر رنگ اڑا تھا لب پیچھ شیش کو تند سہہا اس کے موں کی طرف غصے سے شرٹ پہیں گی دروازے کور کر باہر نکل گئی پیچھے شیش کی لبو پر مسکراہ پیچھ شام میں وہ واپس آگئے تھے اور وہ توقیر سے بات نہ کرنے کی حیال کے دمیان پسی ہوئی تھی شیش صبح جاتا اور رات میں آف سے آتا تھا بیرہا کو اس کا ہونا پہلے تکلیف جاتا مگر اب اس کو شیش کی محصول کی محبت کو بڑھنے سے روک دیتے مگر شیش کی سہر انگیش شکست بہت کو بجانے میں ہلکان ہوئی تھی اس پر کوئی تنز نہیں کرتا تھا شیش نے اپنے حقوق کے نام پر اس کا ہاتھ بھی نہیں پکڑا تھا بس اپنے آفیس میں مصروف رہتا تھا اس کے نظر اندازے پر عجیب سے بے سکون محسوس کرنے لگ تھی اور یہ احساس بڑھتا تو بہت کی عظم سے نظر چھوڑا کر بڑھ کو دیکھتی اور شیش کی نظر میں اس سے زیادہ اکیم دی تھا یہ دنیا اس کو پتہ چلا تھے کہ رائیان واپس بھاگتی آئی پھر تمہارے ریزلٹ آگیا ریزلٹ پر اس نے دھڑکتے دل سے پوچھے کیا پاس تو ہوگئی اس کے لہچے میں اچھا تھا وہ آج کل ذہنی طور پر اتنی منتشیر تھی کہ اس کا ریزلٹ آج آپ نے بی ایس دیویزن سے کلیر کر لیا ریزل شیش کو بتانا میرا سل پتا نہیں کہا اس نے بہان بنانا چاہا یہ میرے سل سے کل بلکہ مہت کر دیتی روپا نے اس کے بہانے کو حات میں لاتے روپا نے اس کو سپیکر آرکر کے مسکرہ دوائے جیسے 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 بیل جائے تیز تیز ہوتی تلکنوں کو شمار کر تیز ہیلو تیز 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 روپا نے کچھ بولنے کیلئے ہو روپا میرا ریزلٹ آجائے میرے کالیج میں پیرہ نے اٹک کٹک کہا روپا انداز پر حسید ہوئی واؤ توقع کے برحلاف ہوگیا دبائی کنگرزلیشن سویٹ ہارٹ برحا کی گال اس کے انداز تحاطی پر تم تم آٹ تیز روپا کی پر شوخ خسی پل کے بھوجل ہوگی تھی کہ وہ ڈراما کرت تو کمار کا دا کا نراز ہوگئی 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 کیا حال ہے منانے آجائوں شیش نے مزید اس کو لفظوں سے مشکل میں ڈالا تو دھٹکتے لئے کے ساتھ بیٹ شیٹ چھوڑ لش کرتے کمرے سے نکل گئی راؤنج میں آؤ کچھن میں کھڑی سالات میں آئی تھی شیش کی گمبیر آواز پر ہاتھ رٹک رکھا ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی آ رہی ہوں پلٹے بغیار کلائی تھانگی اور نرمی سے کھینستہ و آلاؤنج ملا ہے وہ نہ جانے کیوں کھڑ پتلی بنی اس کے ساتھ کھینستی چلی گی راؤنج پر پہنچ گھر اس کو سینٹر ٹیبر کے پاس گئی سینٹر ٹیبر پر ایک بڑا سکی ایک رکھا تھا اس پر مغنی کی تصویر بنی تھے مبارک پاک کے ساتھ وہ خوبصورت سکے برہا حیران ہوئی وہاں تکی رکی اور اور روبہ تین وں مجھوڑتے سب کی چہرے اس سے تم تمائے تھے برہا کو ہشکوار احساس نے چھوا اس نے نظر بجا کر شیش کو دیکھا تھا اپنے آفیس پر کھڑی ہوگی تھی پاتے ہاتھ سے چھیدے کی پکڑ پکڑ شیش نے چھوڑی مکمل اس کے ہاتھ میں دینے کی بجائے اس کا ہاتھ میں دیا تھا اور کی کی طرف جوگا تو مکانی کی انداز میں وہ بھی جیسے پابند ہو کر جوگی تھی شیش تقریبا اس کے ساتھ میں سورا اور وہ اپنے منتشر دھرکنوں کو سبھات دی مبارک ہنی کہ شیش کی سرگوشی اور سانسو کی آن سے کان کی لخ سور بھی تھی جلدی سے سیدھی ہو کر شیش سے رخ پیر گی میرہ لالا کال کر رہی روبا نے آکر اس کسل دیا کچھ تھی بات کر رہی مبائل لاؤنج میں رکھ کچھ میں آگی ہنی شیش کی سرگوشی کو شوچ دی پہلی بار شیش کی کسی بات پر مسکر تھی اس لہجے پر شیش کی ان کو تاہیوں کو بھلا بیٹی تھی بابی آپ بھائی روم میں بھلا رہی روپا نے اطلاع دی تو صلی بھلا روپا دیکھ امی بھلا روپا شیش بھلا سرگ بھلا خور بھلا چاہی روپا بھلا بھلا محور روپا سرگ رکھ سرگ محور محور روپا روپا گناہ کر رہے گی میں بہت بتاش کروں ریان بٹ اب نہیں شیش کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ریان کے پاس پہنچ کر اس کے گرات پاڑے برہا کو کال مت آئے ورنہ تمہاری بیوی نے خود مجھے کال کی تھی ریان نے ناک سے مکہ وڑھانے والے میں رہجے میں کہا شیش نے لب پہنجے اور بائی دعوی اگر میں نے آپ کی بیوی کو بتا دیا نا کہ آپ اس کا سودا کیا تھا مجھ سے تو تم سے بچانے کے لیے کیا تھا جو بھی کیا تھا شیش چلو جے بھی ہو وہ یقین کرے گی کیا تم تو اس کے نظر میں پہلے ہی وہ بات اور دوری چھوڑ کر ہاں بائی سے ایسا شیش نے بنا کر کال کر دی اس کو بڑھتا ہے وہ برہا کو کچھ الٹا سیدھا نہ بتا دی اس لی پہلے اس نے کال کی تھی اور وہاں سے مطمئن ہونے کے بعد توکیر کی آفیس سے ایک طرف پڑ گیا شام میں ملان میں چاہے لے کر آئی تو شیش کو دیکھ کر اس کے حفی سے مو موڑا تھا وہ ابھی تک کھافاتی اس سے شیش اس نے اس پر شک کر کے اپنی کتاہیوں میں ایک اور جفاہ کیا تھا وہ کیسے بھولا دیتی توکیر اور اکیلہ کو چاہے پکڑانے کے بعد اس نے مرابطاً شیش کے لیے بھی چاہے بنائی تھی اس کے آگے آگے کی تو وہ کندے چاہتا ہے اس کو تپا گیا چانتی ہوں کافی پیتاؤں میں اس کا مقصد محص تانا تھا برہا نے ایک نظر توکیر اور اکیلہ کو دیکھا وہ اپنے باتوں میں لگے تھے پھر بھی لیکن میں نے بنا دیا تو پی لیجئے پیرانے ہتھر مکان اپنے لہجے کو نرم بنا کر کہا تھا مگر شیش اپنے موقف سے نہ ہٹا تو کافی بنا دو ٹائم کتنے لگتا ہے شیش نے ترنت کہا وہ مامو موانی کی موجودی کا لحاظ پر دے ٹیبل ورڈ کا پرکٹی کیچن میں کافی بناتے ہوئے بھی وہ اسے سے بلتی رہی تھا اس منٹ باہت کافی لے کر لان میں گرم گرم کافی شیش کے سر پر انڈیل دے کافی پاس آکر اس نے لٹھ مار لہجے میں کہا تو وہ کب اس کے نظروں میں بلکل سامنے کیا تم اتنی دیر میں لے کر آئی ہو میں نے چائے ہی پی لی اس کے جواب میں برہا کو روحان سا کر دیا بس کرو شیش کو ہاں ہاں میں تنگ کر رہی ہو اکیلہ نے اس کی رونی صورت دے کر شیش کو ڈپتا جاؤ بٹا تم جا کر پیکنگ کرو اپنی اکیلہ نے برہا کو محبت سے بیچ کر رہا کہاں کہاں جانے اس نے رانگی سے پوچھا ہنیمون پر شیش اس کے ساتھ ساتھ سرگوشی کرتی اس کے ساتھ کو منتشر کر گیا ہنیمون برہا نے سرک کاروں کے ساتھ اوت کلامی کی تھی میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی اس نے کمرے میں آگر ہفکی دکھائی تھی شیش نے لیپ ٹاپ پر کام کرتے ایک سرچی نظر سے اس کی ہفا چہرے کو دیکھا پھر واپس اپنے لیپ ٹاپ کے سکرین پر نظریں جمع دیتی تو نہ جاؤ اس کا اتمنان قابل دیت تھا برہا نے سوچا تھا وہ وجہ پوچھے کا ناراض ہوگا تو اس کو اور نہریں دکھانے کا موقع ملے گا مگر یہ کیا برہا سٹھ پٹھائی انکار بھی آپ ہی کریں گی ممانی کے سامنے انکار بھی آپ ہی کریں گی ممانی کے سامنے اس نے کوڑ تیر پھنگا اوکے کر دوں گا وہی سکون وہی اتمنان میں وہ بولتے بولتے رکی تم جانا چاہتی ہو تو صاف صاف مان لو کہ ہاں جانا ہے شیش نے لیپ ٹاپ سائٹ پر رکھا اس کو مسکرا کر چڑھایا تھا میں نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں میں کیوں جانا چاہوں گی آپ کے ساتھ وہ سٹھ پٹھا کر نگاہیں چڑھا گیا لیکن وہ اندر کا راز جان گیا تھا شاید پیٹ سے اٹھ کر قدم قدم چلتا ہے اس کے قریب گھبرا کر رخ پھیر گی تھی یہ تو تم مجھے بتاؤ گی شیش نے اس کو نرمی سے پکڑ کر اس کا رخ اپنے سامنے کیا تو اس کے ماتے پر ہماوات گری لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے گھمبیر لہجے میں پوچھا ویرہ کی نظریں قیمتی کالین کو چورتی سے لگا جیسے وہ خواب ہو جو اس نے پہلے دیکھا تھا آپ خواب میں ایسے وہ بہتیار روحانسی ہو کر بولتی شیش نے اس کی دھیمی آواز میں چھپے ہچے کو حیرانی سے سنا پھر بہتیار ہنسا تھا وہ اور شرمدگی سے لپ کارنے لگی اچھا آپ نے مجھے خواب میں یوں دیکھا ہے وہ اس کے ہسنے پر کچھ خفت اور کچھ خفکی سے دور ہوئی تھی اور ٹریسنگ روم کی طرف بڑھنا چاہا تھا مگر شیش نے اسے ایسا موقع نہ دیا مجھے پہلے بتا دیتی اس خواب کو تعبیر دینا بھی مجھے آتا ہے شیش نے آگے بڑھ کر اس کو شانوں سے تھاما تھا اس کے سبی چہرے کے اپنا چہرہ بلکل قریب کیا اس کے شرم سے بوجل ہوتی آنکھوں میں دیکھ کر گھم بیر سے سگوشی کی برہا چیم کی تھی اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کر پا تھا اچانک ماہول کے فسوں کو شیش کے بچتے ہوں پائنے توڑا وہ منتشر درکنوں کو سنبھال دی ڈریسنگ میں چلی گی پیکنگ کر لو آپ کے ہاں کو تعبیر دینی ہے میں نے اشارت سے کہہ کر اس کو پذل کرتا واپس اپنے کام میں مشغول ہو گیا تھا وہ مسکرا کر رہ گی رات کو وہ دونوں ہی مری میں شیش کے ذاتی بنگلے میں موجود تھے شیش کو یہاں کوئی آفیس کا کام تھا اور کچھ کلائنٹ سے ب ملنا تھا اس کے توقیر نے برہا کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کا مشرع دیا شیش کا بھی یہی حیال تھا ہاں کل ملتے ہیں پھر اسی ریسٹورنٹ میں جہاں پہلے ہی ملتے تھے کمرے سے ملحقہ بالکونی میں کھڑے شیش کی آواز سنی اور شال لیے وہاں ہی چلی آئی شیش نے سے دیکھ کر جلدی سے کار ڈسکنیک کی تھی سردی بہت ہے تم یہاں کیوں چلی آئی ہو سفر میں بھی تھکن ہوگی ہوگی تم آرام کر لو برہا کو نرمی سے کہتا کمرے میں چ سوچنے لگی وہ کس سے کل ملنے جا رہا ہے اس نے شیش کی سنجیدکی کو بھی آج حد سے زیادہ محسوس کیا تھا یہ شاید وہ کل والی بات سے شیش نے بڑا وجہ کی امید لگا بیٹھتی تھی وہ بیٹھ پر آئیوں نیم سے میں نیند میں متخوش لیٹی شیش کو بغور دیکھا یہ وہی شخص تھا جس سے سب سے زیادہ نفرت کے باوجود محبت کر بیٹھتی تھی مگر اقرار کرتی بھی تو کیسے اس کا سلسل بجھ رہا تھا میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے مجھ ایکس وائف کی طرح نہیں ہوں جو آپ کی باتوں میں آجوں میں لیلا ہوں سمجھیں سب حقیقت پتہ چل گئی ہے مجھے گوگر رائی تھی تو تمہیں اپنی محبت سے زیادہ شیش پر اعتبار ہے وہ فلرٹی اس نے جذباتی تیر پھینکا لیلا اس کی بات پوری ہونے سے پہلے پھنکاری محبت اپنے فراد کو محبت کا نام مت دو تو بہتر ہے ہاں میری شادی ہونے والی ہے آئندہ مجھے کال مت کرنا لیلا نے سر دمہری دکھا کر کال کٹ کر کے سائیڈ پر رکھ سائیڈ پر فون رکھا تھا اور اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی اس دھوکے کو بھول کر مصبوط بننا آسان نہیں تھا مگر اس کو اپنی عزت نفس کے لیے ایسا کرنا تھا ہر حال میں اس کا سیل دوبارہ بجائے لیلا نے نفرت سے سکرین پر رائیان جگمہ گاتے دیکھا اور سیل ہی آف کر دیا اگرے دن شیش ایک فائل لے کر اس کو اپنا حیار رکھنے کا کہتا چلا گیا اور وہ اس کے جانے کے کچھ تیر بعد ہی بور ہونے لگی تو اس نے اپنے گھر کال کی تھی رسمی باتوں کے بعد سمینہ نے اسے لیلا کے رشتے کا اپتا ہے جو شیش کا دوست تھا اور وہ جلد شادی کرنا چاہتے تھے مگر ماما اتنی جلدی وہ متبزد ہوئی تھی مانتی ہوں جلدی ہے مگر رائیان کچھ بتانا چاہی تھی کہ پیچھے سے نیازی نے ان کو پکار لیا بیرہا میں تمہیں بار میں کال کرتی ہوں انہوں نے جلدی سے کہہ کر اس کے سنے بینہ کال کردی اور وہ لیت سگی رائیان رائیان مطلب وہ ان کے لہجے کی سنجید کی کو بار بار سوچ کر اُلشتی رہی لیکن تقدیر نے اس کو زیادہ الجن میں رہنے نہ دیا دوپیر میں کھانا کھا کر جب وہ کمرے میں ہے تو رائیان کی پانچ میس کال نے اس کو سہمات سا دیا یا اللہ ہے اس نے کال کی کال بیک کی تھی ایسا پہلے کبھی ہوا نہیں تھا نا کہ رائیان نے مسلسل کال کی ہوں کیسی ہو پہلی بیل پر ہی کال اٹینڈ ہوگی تھی ٹھیک ہو تم سب سے نارمل لہجے میں کھا میں تمہارا مجرم ہوں شرمندہ ہوں کہ تمہیں انتظار کی سولی رائیان اب ان باتو کو کوئی مطلب نہیں ہے میں بھول چکے ہوں اس نے نرمی سے بات کارٹی تھی شکریہ وہ ممنون ہو ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہر اچھی کیا ہے اس کا لحجت تمیز سے آئی تھا بیرہا کو برا تو لگا مگر ہاں موست ہی تم اور لیلہ یہ کب ہوا اس کیلئے یہ نیا انکشاف تھا شروع سے ہی اس لئے تمہارا دل رکھنے کیلئے میں تمہاری بات ماننے کی ہامی تو باری تھی مگر لیلہ کی محبت سے انحراف ناممکن تھا ایک طرف تو میری بہترین دوست تھی تو دوسری جانب میری محبت میں دھوکے باز میری محبت میں دھوکے باز نہیں کہلانا چاہتا تھ اگر میں نے چچا جان سے منت کی تھی کہ تمہاری شادی شیش سے نہ کریں مگر انہوں نے میری مانی ہی نہیں اور میں لندن سے بھی کال کر کے ہر روز انہیں مناتا تھا مگر لیکن تمہاری شادی کے بعد میری محبت مجھ سے نہ چینچائے میں چچا جان کے پاس آئے لیکن انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا یہ کہہ کر کے لیلہ کے لائک ٹائی میں اسے جان پوچھ کر لہچے میں رکت سموتے کہا برا نے بوجل گہری سانس لی میں لیلہ سے پوچھ کر بہترین فیصلہ بھی کرنے سے کاسی تھی شادی میں لیلہ کی بے قراری کی وجہ سے اب سمجھ آ رہی تھی لیلہ نے جب سے سنا ہے کہ اس کی شادی شیش کے دوست سے ہو رہی ہے وہ پریشان ہے اس نے مجھے کال کیا کہ وہ میری علاوہ کسی سے شادی نہیں کریں گی میں نے اس کو سمجھایا بھی کہ چچا جان کو منال ہوگا مگر تمہیں پتا تو ہے کتنی جذباتی ہے مجھے در ہے وہ کچھ کر نہ لی تو آج تو اس کا نمبر بھی بن جا رہا ہے ریا نے جلدی سے کہا اور لہجے میں بیچارگی در آئی تھی اللہ نہ کریں میں کرتی ہوں کچھ وہ ہول کر بولی ورنہ اس کو بھی تمہاری طرح کسی پلے پلے بوائے کے ساتھ زندگی گزارنے پڑے گی ریا نے کہا تو وہ اندر تک سلگ گی کاش وہ ریان کو اپنی حچات بتاتی ہی نیا مگر کیا کرتی تیر کمان سے نکل چکا تھا شیش ایسے نہیں ہے اس نے اپنی محبت کے ذریعے سے شیش کے حمایت لی تمہیں کیسے پتا شیش استحصائیہ بولا تھا اس وقت بھی وہ میری فرنڈ کے ساتھ مری میں بیٹھا لنچ کار رہا ہوگا ریان کی بات پر اس کا سانس رکا ریان الزام مت لگاؤ اس نے غصے سے لڑتے لڑستے ہوئے تیز لہجے میں کہا تھا مگر ریان کے لہجے کی وسوق نے اس کے انداز بہت سے حددار حچات کو جنم دیا تھا الزام نہیں ہے ایک پک بیج رہا ہوں جو میری فرنڈ نے سٹیٹس پر لگائی ہے دیکھ لو تمہارا پلے وائی ہی ہے ریان نے کہہ کر کال کٹ کر دی تھی وہ جلے پاؤں کی بلی بنی کمرے میں مستربانہ ٹہنے لگی تھی اچانک اس کے وٹس اپ کی بیپ پچی تھی اور سکرین پر تصویر کھولتے اس کے آنکھوں میں آنسوں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے وہ شیش یہ تھا ریسٹورن کے حاب ناک مہور میں اس لڑکی کے ساتھ ڈینر کرتا ہو جس کے تصویر شیش نے اسے اپنے شادی کی رات میں گفٹ کی تھی میاں می اینڈ می اینڈ می فیوچر ہزمن می تھرڈ ڈیٹ تصوی کیوں کیا شیش آپ نے ایسا کیوں وہ اپنی نوحیز محبت کے مر جانے پر ماتم کر رہی تھی شیش کی واپسی رات گئی ہوئی تھی اس نے گھڑی اتارتے ہوئے سائٹ ٹیبر پر رکھا اس کو بلکنی میں دیکھا وہ سوچوں میں گری کھڑی نہ جانے حلا میں کیا دیکھ رہی تھی شیش مسکراتا وہ بلکنی میں آ کر ریلنگ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا کیا سوچ رہی ہو اس نے نرمی سے پوچھا تھا آج وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا کیونکہ وہ برہا کے عادی علمچنوں کو سل جایا تھا میں سوچ رہی ہوں کہ کاش میں اس دن میں آپ کی باتیں سنتی ہی نا تو مجھے اتنی بڑی سزا نہ ملتی برہا نے بھیگے رہجے میں کہتے ہیں سور خانفوں سے اسے دیکھا شیش جلدی سے سیدھا ہوا تفکر اس کے چہرے پر نمائے تھا لیکن برہا کی بات سے اس کے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا مگر فکر اسے برہا کے آنسوں کی تھی تم روئی ہو شیش بیچینی سے آگے بڑھا تھا مقصد اپنے تحفظ اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلانتا وہ دو قدم پیچھے ہوئی ہاں اپنی قسمت پر کیونکہ میرا دم گھوٹا ہی سوچ کر کہ میں ایک قاتل کے ساتھ رہتی ہوں جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر توبہ وہ بڑھ گی تھی شیش کو ایک اخلق تکلیف سے ہوئی اتنی بیعتباری تو میں الزام مطلق ہو اس نے کافی حد تک خود کے غصے پر کنٹرول کیا تھا اور اس سختی سے بولا الزام ہاں وطنجیہ کہتی اندر بیٹی شیش بھی اس کے پ پھینکا یہ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیا ہے قاتل آپ فلٹی آپ اور میں جانتی ہوں آپ نے مجھے کیوں بے بیوی بنائی اور شیٹ اپ اور شیٹ اپ شیش اس کے بات کو کٹ کر دھڑا تھا وہ سہم سگی اور سسکیاں لینے لگی کچھ دیوہ مٹھے بیچے اپنے غصے کو قابو میں کرنے کی ناقیم کوشش کرتا رہا اور جب ہو نہیں بایا تو پلٹ کا اس کے جانی بڑا بیرہا اس کے تیور دے کر کپ پھا گئی شیش نے قریب آ کر اس کو بازوں سے پکڑ کر تو بوچے اس کے پکڑ اتنی سخت تھی کہ وہ درد سے کرا اٹھی بہت بورا ہونا میں تو کیوں رہ رہی گیا میرے ساتھ نکلو ابھی وہ اس کے باتوں سے کھینچتا ہوا باہی لائت اور کمرے سے باہر گرا کر دروازہ دھڑ سے بند کر دیا وہ پہلے ساکن سے کھڑ رہے کہ شیش نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا پھر وہیں دیوار سے ٹیک لگائے روتی چلی گی شیش کو اس کی سسکیاں تکیر دیتی مگر وہ اس کی بیتباری پر پوری طرح ہرڈ ہوا تھا اتنے دن ساتھ رہتے ہوئی وہ اس کی بیتباری ہی جیت پایا تھا اس نے خود سے علجتے جلدے کرتے کھوشن زمین پر کھینچ ماتے لیکن سکون تھا کہاں اس نے مستربانہ ٹہلتے زمین پر دیکھو اس کا دل تھک سے رہ گیا برہا کی اوڑی ویشار زمین پر پڑتی یعنی وہ اوہ شیٹ وہ بالوں میں ہاتھ مارتے بچھوی کی تیزی سے بائی لپکا دروازہ کھولتے اس کے پاؤں تیل سے زمین نکلی برہا ایک طرف کو لڑکی بے ہوش پڑی تھی وہ جلدی سے قریب ہے اس کو اپنی باہوں میں اٹھا کر وہ اندر لائے تھا کمبل ڈار کے سے گار کو چھوا یخ بستا گار تھا اس نے برہا کے بے ہوش رہتے وجود کو تفکر و محبت پاس نظرت نے دیکھا اور اپنے ملازم کو کال کر کے ڈاکٹر کو لانے کا گا چند لبنے یوں ہی اس کا دیوانہ وار تک تھے شیش نے اس کا ہاتھ تھاما اس کے پاس بیٹھا میں نے تم سے بے تہاشہ محبت کیا اور میں اتنی ایسائن سے ہوت سے دور نہیں کروں گا اس نے جکر برہا کی پیشانی چ برہا کی پہلی بار اعتراف کیا تھا اور برہا تو اس کی شدت سے انجان ہی تھی اس کو ہوش آئی تو اس نے شیش کو دیوار سے ٹیک لے گئے ان اقصد تیار دیکھا تھا اس کو ہوش میں آتے دیکھ کر وہ اس کے پاس آیا تم ٹھیک ہو تفکر ہو پروہ سے آری لہجہ یا ایسا برہا کو لگا تھا اس نے آنکوں میں نہ ملی صرف اس بات میں سرہنائی پر اکتفا کیا میں رات تک آ جاؤں گا اپنے ہیار رکھنا کھانا کھا کر دراز میں میڈیسن ہیں لے لینا اس نے ارمائی مہربان بندہ تھا اس سے ملنے جا رہی اسی سے ملنے جا رہی اسی سے ملنے جا رہی وہ تل ہوئی تھی تو چھپا کیوں رہے شیش رضا شیش نے اس کی طرف پات پر سر خانکوں سے سے دیکھا تھا ہاں ساپ گوئی اور ڈٹھائی کی انتہا تھی برہا چٹک کرے گی اپنا ہیار رکھنا وہ کہہ کر رکھا نہیں تھا اور چلا گیا سب سے زیادہ نقصان پہنچالا والا ہی سی اس کا ہیار رکھنے کا کیا رہا تھا وہ تکلیر سے آنکیں میچ کر سر بیٹ کھراؤ سیمی نے اس کے آگے کچھ فائل رکھی تھی شیش نے اس کو بھگور دیکھتے ہوئے ایک فائل چیک کرنے کے بعد اس کے آگے پکٹ رکھا اب تو ہوش ہونا وہ میٹھی نظر سے اس کو دیکھتے ہوئے بولی تو شیش تنزیہ مسکرایا ہے آئندہ میرے اور میری وائف کے درمیان آئی تو مجھ سے برا نہیں ہوگا رہجے میں سختی تھی تم نے اماؤنٹ ہی اتنی دے دی ہے تم جیسے چار سیمی نے بشرمی سے آنک ماری تھی میرے جیسے ایک بھی تمہیں نہیں مل سکتا ہے اس کا ثبوت تمہار اور یہ یہاں اس خال میں ہونا ہے شیش نے اس کو اس کی اہمیت بتائی تو وہ ڈٹھائی سے مسکرائی وائل کبھی تو آپ بھی میرے تھے میں تمہارا وہ بہتیار حصر اپنی آنکھیں اس کے چہرے پر جمعی سیمی کا دل ڈوبا اتنی خوبصورت کوئی واقعی میں ہو سکتا ہے واقعی شیش سچ ہی تو کہہ رہا تھا میں تمہارا کبھی تھا ہی نہیں اس کا ثبوت میرا کو میری زندگی میں ہونا ہے وہ مضبوط لہجے میں کہتا ہے اس کا اعتماد ڈاؤن ڈال کر گیا وہ ہموشی سے اس کو گھورتی رہی اوکے وہ فائل اٹھاتا اٹھ کر کھڑا ہوا چاہتے جاتے ایک بار وہ بیشنمی سے اٹھ کر باہیں پھلا کر بھولی سوری ایک میں ایسا چاہتا ہی نہیں دوسرا اگر کر بھی لوں تو تم جتنے مرضی سٹیٹس لگا رہا میرے بیوی کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ نہ جانے کیوں تعلق ہوا تھا اس کو قلب برہ کی بیعتبار یاد آگی تھی تمہارے سب کرنا بتا رہا ہے اس کو فرق پڑتا ہے کہ نہیں وہ مزید بھولی تو سوچ لو اس کی مجھ سے کتن میرا گھر انتظار کر دی وہ کہہ کر رکا نہیں تھا لمبے لمبے ڈک پڑتا نکل گیا رات کو پھر اس کی واپسی دیر سوئی تھی اس نے ہاتھ میں رکھی کچھ فائل ہماری کے دراز بھی تھی اور بیٹھ پر بیٹھ کر جوتے اتارتے ہوئے گہری نظر پڑھا پڑھائی تھی بلیک نائٹ گاؤن میں کمبل سینے تاکڑے وہ اس کے کرب سے بہابر سو رہی تھی یا سونے کی کوشش کر رہی تھی وہ سمجھ نہ سکا مگر کاش پڑھا جان سکتی وہ اس سے کتنی مح محبت کرتا اور آج اس نے اس کو ہما وقت کے درد کے حصار سے نکالنے کے لیے اس کو اور اپنے حلاف کر لیا تھا وہ چاہتا تو اس کے سارے حجات کو لمحے بر میں حتم کر سکتا تھا مگر نہیں وہ چاہتا تھا پیرہ اس کی محبت کو جانچ کر اسے اپنائے نہ کر نہ کہ اس کی ایک کلیرفیکیشن سیدھ کو سمجھ کر اس سے شرمندہ ہو صرف اس کو محبت سے جیتنا چاہتا تھا مگر خود کو کمزور دکھا کر نہیں شیش اس کے سب ایک چہرے کو اپنے رضو کے حصار میں لیے بیٹ پر ل دور کیا آدھی رات کو اس کے آنکھ کھولی تو اس نے برہا کی جگہ کو حالی پایا شیش نے آج اس کے سارے تحفظات دور کرنے کا ارادہ کیا اور اس کی واشروم سے واپسی کا انتظار کرنے لگا پانچ منٹ گزرے تو انہا جانے کیوں بیچے نو کر اٹھا تھا اور دروازے پر نو کیا لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں برہا شیش نے دوبارہ پر لیکن وہی ہی پین سائلنس ہاموشی شیش نے واشروم ہینڈل کو پکڑ کر پکڑ کر پوش کیا تو دروازہ کھلتا چلا گیا شیش نے پریشانی سے پورے گھر کو دیکھنا شروع کیا وہ کہیں نہیں تھی وہ دوڑ کر پر آفیس پیٹ روم میں آیا اپنی گاڑی کی چابی اور پرس اٹھا کر جلدی جلدی شیوز پہن کر اپنی جیکٹ بازر پر ڈالتا ہوا گیٹ پر آیا تھا چوکی دار مزے سے ہراتے لے رہا تھا اور گیٹ کھلا ہوا تھا شیش کے ماتے پر ان گرد پل دارا شاکر اس کے سر پر دھاڑا تھا چوکی دار بوکلا کر اٹھا شیش کے چہرے پر سختی دے کر سہم مجھے لگتا ہے تمہیں سونے کی طرح دی جاتی ہے کیوں وہ اب بھی شاکر اس کا غصہ دے کر مرمنا ہے لیکن اس نے انسونک کہاں سونک کہاں تھی وہ تو گیٹ پارک روڑ پر آ گیا تھا سامنے سرک کے دونوں طرف ترخت تھے اور دھن میں لپتی سرک وہ سرکی بیچ کھڑا تھا اس کا شکارہ تھا کہ کدر کی طرف جائے وہ اللہ کا نام لے کر دائیں جانب کون دوڑا تھا شیش برہا کے لیے اتنا پریشان ہوا تھا کہ گاڑی لینا بھی بھول گیا تھا بس دن میں وہ ب دھن میں نائٹ کاؤن میں ملبوس کندوں پر شاہلی اور برہا ہی تھی دھن میں حیولے کی معاید آگے بڑھتے ہوئی شیش برہا پروائی پر اندر تک سلے گیا اتنی رات کو سنسان پڑک پر کوئی حادثہ ہو جاتا تو وہ گھر والوں کو کیا جواب تھا سب سے زیادہ بھوت کیسے جی پاتا مگر وہ اس کی محبت کی شدت سے انجان نادان تھی پیچھے تیز تیز چلتی سانسوں کی مدم سے آواز اور بھاگتے قدموں کی چاپ سنتے مگر رکی نہیں چلتی ر بھاگر کے سامنے آئی تھا برہا نے حالی نظروں سے دیکھا اتنی رات ملی تھی آپ کو بھومنے کے لیے شیش کے رہجے میں تنس تھا دائیں ہاتھ کے بازو پر جاکٹ ڈالے بلیک ٹی شرٹ میں سردی کی شدت سے بے نیاز کھڑا تھا وہ شیش کے غصے اور تنس پر بینا کچھ بولے اس کے ساتھ سے گزرتی جائیں لگی تو شیش کے برداشت کا پیمانہ لب ریس ہو گیا اس نے لب پھینچ کر برہا کا بازو پکر اس کو نزدیک درخت کے تنے سے لگایا اور اپنے جیکٹ پھینک کر دائیں بھائیں اپنے بازو رکھ کر اس کو اپنے حسار میں محصور کیا اب پاگل ہو گئے جانے دیجئے مجھے وہ مچھلی شیش اس کو کچھ سخت کہنا چاہتا تھا مگر وہ اپنے دل کے ہاتھوں پیگل گیا تھا وہ اس کے بے انتہا قریب تھی کھولی کالی ذرفے جو اس کے شانوں پر گری تھی جیو سی آنکھوں میں نمی اور لب پہنچے ہوئے شیش بے خدسہ ہو کر اپنی غلطی کا مداواہ کرنے کی اس کے آنکھوں پر اپنے لب اپنے لب پہنچے ہو گیا تھا مگر اس میں کسور تمہاری ان آنکھوں کا سرگوشانہ بولا تھا آپ اس کی جان نکلنے لگی تھی شیش اس کے کندے سے شارت آگا اس کے کندے پر جھکا وہ لڑ کھڑائی بات دوری رہ گئی شیش نے اس کو اپنی بازو میں بھرا تھا میرے پاگل ہونے میں کسور تمہارا ان لبو کا ہے شیش بہکتے لہجے میں اسے کان میں بولا تھا برہ سے کھڑے ہونا محال ہوا تھا اور اس سے پہلے شیش کے محصفر سالب اس کی لبو پر گستا ہی کرتے اس نے پورا زور لگا کر شیش کو پیچھے دکلے اور وہاں سے بھاگ گئی تھی برہا شیش کچھ غصہ کچھ بے بسی سے آوازیں دیتا اس کے پیچھے لپکا تھا وہ بھاگ کر کمرے میں آکر کھڑی ہوئی تھی کمرے کی بیچ میں لبو پر ہاتھ رہا تھا کہ وہ عجیب سحساسات احساس کی گرفت میں تھی شیش نے آج جیسے اس کو چھوا تھا اور شیش کی بےہودی سے لگا وہ شیش کے آگے ہار جائے گی وہ اب بھی شیش کے حوالی سے غلط تھا ہے میر شک شیش کی اس توجہ و محبت کی تعلق پر اس کا دل کہہ رہا تھا وہ اعتبار کر لے مگر اس کا ذہن دھڑکنو نے علاق احدا مچا رکھا تھا اچانک کمرے میں شیش نے قدم رکھا تھا اس میں اتنی بھی حمت نہ تھی کہ ایک قدم اٹھا لیتی شیش قدم قدم چلتا ہے اس کے بلکل اس کے سامنے آیا کیوں چلی آئی تھی تو وہ جھڑکے سے اپنے قریب پر کے کان میں سرگوشی کی تھی وہ جی جان سے لہرز اٹھی کان پر لبو کا لیمز میں شیش نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے خاتوں کی گرفت میں لیے برہا اس کے احسار میں قدم رکھا تھا اس نے برہا کے لئے اوپر اوگلی رکھی تھی برہا کے لئے اوپر بھی کفل لگ گیا یہ لمحہ میرے احتیار سے باہر ہے تاکہ میں حد بھی اس نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئی کہا تھا اور برہا نے تھک کر حد کو اس کی شددوں کے سفوت کر دیا حد سے لڑتے لڑتے تھک گئی تھی اور شیش ایک بار پھر اپنی منمانیوں میں اس کا شک دور کرنا بھول گیا تھا اگلی صبح اس کی آنکھ کھل تو اس نے خود کو شیش کے باہوں میں کہت پایا اور رات میں شیش اس پر برگ کی طرح برسا تھا وہ پور پور تک سراب ہو گئی تھی لیکن وہ لڑکی اس کے ذہن میں ریان کی بات فانس کی طرح بیٹھ گئی تھی وہ لڑکی کہا شیش کو اتنی عزیز تھی کہ وہ آگے سے سوچا نہ کیا وہ ذہنی طور پر بالکل منتشر تھی وہ شیش کے باہوں میں سے نکلنے کے لئے قسم سائے تو شیش کے نیند میں حلل پیدا ہوا تھا اس نے برہا کو ازاد کرنے کے شیش نے آنکھیں کھول کر اپنی محبت پاس نظر سے اس کو دیکھا تو وہ صرف پٹھا کر نظریں جھکا گئے مجھے دانیں جانے دیجئے وہ نے بنائی اتنی جلدی شیش نے شوہی سے کہتے جھک کر اس کے گال کو چھوا ماما ماما کی کال آئی تھے وہ بلا رہی ہیں گھر شیش کی قربت سے صرف پٹھا کر کہا حابو کی تعبیر نہیں چاہیے وہ اشارت سے کہتا مزید گستا ہی کرتا ہے برہا نے اس کے سینے پر حال تھا کہ اس کو پیچھے کرنا چاہا وہ جب تک اس کا شک اپنا دور ہو جاتا ہے وہ مزید اس کی محبت میں گرفتہ نہیں ہونا چاہتی تھی شیش کو اچانک اس کے گریز کھٹکا تھا شیش وہ وہ لڑکی اس نے من مناتے ہوئے کہا شیش نے کچھ نمی اس کو دیکھا برہا کے چہرے پر ناراضی کام اور بے تباری زیادہ تھی وہ ناراضی سے ازاد کھتا دور ہوا تیار ہو جاؤ پھر نکلتے ہیں وہ روخ مول کر مولا اور موہ پر تکیہ رکھا اس کا مطلب تھا کہ وہ اسے تنگ نہ کریں برہا نے کچھ پال اس کی چوڑی پشکو دیک ایک بار تو اپنی صفائی میں کچھ کہتا وہ اور شیش اپنی انا میں یہ بات بھول گیا تھا کہ وہ اسے اپنے گریز سے اور مشکوک کر گیا ہے پورا راستہ میں اسے ناراض اور گریزہ رہا تھا اور برہا رات میں اس کا محبت سے بھرپور انداز دے کر اب اس کا یہ گریز پرداشت نہیں کر پائی تھی جاؤ شیش نے اسے اس کے گھر کے سامنے کار ہو کر اس کو بنا دیکھے کہا تو اس کے اندیدیے سے پریشان ہوئی آپ بھی اندر آئیں اس نے بڑی امید سے کہا تھا نہیں مجھے کام ہے آفیس کا وہ ہن مجھے کار راتیوس وہ صدمے سے اپنے حدشا بھی بیان نہ کر پائی تھی مگر وہ سمجھ گیا تھا اس کو سمجھانا سمجھا تھا کیسے اس کا صوبہ کا گریز یاد کرتے وہ تیر ملا رہا تھا اس کو اپنی محبت پر حوض کا فتوہ حد سے زیادہ سوگا رہا تھا تھوڑی ناراضگی تو بنتی تھی نا میں آرڈی لیٹ ہو چکا ہوں برہا شیش نے اس کی بات چیسے سنی ہی نہیں تھی وہ آنکھوں میں ڈھیروں آسپل یہ کار سے نکل کر اندر چلی گی تھی پیش شیش نے غصت سے سٹرنگ پر مکہ مارا تھا پندرہ دن ہو گئے تھے شیش نے مڑ کر ایک بار بھی اس کا نہیں پوچھا تھا وہ بلائی بلائی پھرتی تھی کبھی سوچتی کہ ہوتھ کار کر لے اس کو بتائے کہ برہا برہا نہیں لی وہ شیش کی عادی ہوگی ہے اس کو شیش سے شدید محبت ہوگی ہے وہ جی نہیں پایتے اس کی بینا یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ رات صرف شیش کے لیے ایک خوشنما لمحوں کے کو شیش تھی محبت نہیں لیلا کی شادی میں ایک ہفتہ رہ گیا تھا برہا کہ ہر روز بات ہوتی تھی یہ روبار اکیلہ سے مگر شیش وہ شیش کو شدت سے یاد کرتی تھی اس کا عشق جیسے اس کے اندر سرائیت کر رہا تھا وہ پور پور بدل چکے تھی تو میں پاپا بلا رہا ہی ہے وہ بیٹ پر بیٹھے ہی آلوم اگنٹھے کے لیلا نے آ کر کہا تھا وہ کلستان مندی سے اٹھیں اور دوبٹہ اشانوں پر ڈالتی ہوئی نیازی سے کمرے کی طرف نیازی کے کمرے کی طرف بڑھی کمرے کے پاس پہنچ کر اس کو اندر سے نیازی کے بات کرنے کی آواز ہی ریان نے مڑ کر دیکھا تھا اور تنزیہ کہا وہ ریان کے تیور نیازی کے چہرے پر ہفکی دے کر گڑھ بڑھائی تھی اس کو انہونی کا احساس واہ جی جی پاپا وہ بولی بتاؤ اپنے پاپا کو تم نے کوٹ میریج کا کہا تھا مجھے ریان نے پچکا رہا تو وہ لڑ کھڑھائی تھی اور اس کے ادراک نہیں تھا کہ ریان اس مقام پہ اس کو لا چھوڑے گا وہ ہموشکری لپ کارتی رہی بتاؤ نا ورنہ ریکارڈنگ بھی ہے میرے پاس ریان نے جان بوچ کا ریک جی پاپا یہ سچ ہے وہ شرمن کے سلسطہ جگاتے والی ریان فاتحانہ مسکرائے برہا نیازی کے لہجے میں مان ٹوٹنے کا دکھ تھا اس کے آنکوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے بس سن دیا اور اگر میں شیش کو بتا دوں تو آپ کی بیٹی اس تحلیز پر رہ جائی گی ریان کے لہجے میں کرواہت گلی تھی برہا تڑپی شیش سے جدائی کا حیالی سوحانے روح تھا بتاؤں مجھے میں سننا چاہتا ہوں برہا کو اپنے پیچھے سے شیش کی آ ہواس پڑھائی دی وہ گھبرا کر مڑی کس لمحے وہ آیا تھا نہیں شیش اس نے بلکتے وہ اپنی صفائی دینی چاہیے تو شیش نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا تھا اس کے لفظ لبوں پر ہی دم توڑ گئے شیش ریان کے سامنے یار اس کی آنکوں میں دیکھا مگر اس سے پہلے میں بتا دوں اس وقت برہا میری بیوی نہیں تھی مگر آج ہے کوئی بڑا الزام لگائیں پہلے سورس درم میں تمہارے کیا حشر کروں گا شیش نے سخت لہجے میں کہا تھا ریان استحسائی بات بھی دیکھو کون کا رہا ہے عزت ماب شیش رزا جس نے مجھے قیمت دی تھی برہا کو دھکا دے کر بیچ راہ میں چھوڑ کر جانے کی برہا نے صدمے سے شیش کو دیکھا میں اس کو سکون میں کوئی فرق نہیں آیا تم نے ساتھ ہی کہاں دیا برہا کا جو چھوڑ کر جانے کی بات کر رہو اور شاید تمہاری بیوی بھی تم سے نراز ہو جاتی کر تم اسے بینہ پیسے دیے ڈائی ورس دیتے اس لئے تم نے برہا کو بلیک میل کرنا چاہاں مگر تمہاری پلائ سمنتہ نے ناکام کر دی مجھے بتا کر کیوں سچ کہانہ شیش کی بات نے اس کو بلبرانے پر مجبور کر دی اور برہا چونکہ شیش نے سمنتہ کا نام لیا تھا وہ زندہ تھی اور ریان کی بیوی شاہد انکشافات کا دن تھا مگر تم نے سودا کیا ریان نے برہا کی آنکھوں میں اپنے لئے نفرت دیکھ کر تیزی سے اس پر لاوہ انڈلتا چاہا تھا سودا نہیں ہو تم جیسے درندے سے بچانا تھا اس کی خوشیاں سکون تم دبوچے بیٹھے تھے اور دوسری طرف لیلہ کو بھی محبت کے جان میں پسایا ہوا تھا وقت کتنے فریبی ہو تم شیش استرسایا گویا وہاں پہلے تم نے سمنتہ سے شادی کی وہ میری بہت اچھی دوست تھی مگر لالچی تم سے شادی کے بعد اس کا جب تم سے دل پھر گیا تو اس نے میری دوستوں میں یہ بات پرانے شکر دی کہ میں نے اسے دھوکہ دیا سیریسلی وہ ہسا اور جب پیرہا غلط فہمی کا شکار ہوئی تو تم نے اسے سچ بتانے کے بجائے کورٹ میریج کر کے اس کی جائدات کے حواب دیکھے لیکن افسوس سمنتہ کو تم نے چھوڑنا تھ کیونکہ تمہیں مجھ سے سب بتانے کا کہہ کر بلیک میل کرتی مگر میسٹر رایان پیسوں میں بڑی طاقت ہے اور اس وقت سے میں ہر راز جان لیتا ہوں بیرہا اور سمنتہ سے ہاتھ دونے کے بعد تم واپس لیلہ کی طرف لوگتے جس کو تم نے بیرہا کے لیے نہیں سوری بیرہا کی دولت کے لیے چھوڑنا کا ارادہ کر چکے تھے مگر لیلہ کو حقیقت پہلے ہی پتا چل چکی تھی اس لیے وہ تمہاری باتوں میں نہیں آئی تم نے کتنی لڑکیوں کے ساتھ محبت کا ڈراما کے اور سمنتہ کی باری میں تم کامیاب بھی ہوگئے لیکن بیرہا اور لیلہ پر آج بھی نہیں آنے دوں گا یہ دیکھ رہے ہو یہ تمہاری ایکس وائف نے مری میں مجھے کروڑ کے بدلے میں دیئے ہیں تمہارے میریچ پیپرز تمہارے ڈائیورس پیپرز تمہاری اور اس کے ریکارڈنگز اور ہاں بس وہ نہیں جو تمہیں دونوں نے آخری بار بیرہا کو مجھ سے بدگمان کرنے کے لیے سٹیٹس لگایا تھا شیش نے بیرہا کو کن اکیوں سے دیکھ کر کھا وہ شرمندہ سی ہوگی تھی لیلہ مجھ سے محبت کر دیا ریا نے آخری ہرباز مایا افسوس وہ نفرت سے تمہاری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی شیش نے مسنوی تاثب سے کہا میرے پاس اس کے میسیج سیمے میں اس کے سسرال بھیج دوں گا وہ کمینگی پر اترا بیرہا نے اسے نفرت سے دیکھا لاؤ سیلی دردوں میں سینڈ کر دیتا ہوں شیش پر اس کی بلیک میلنگ کا اثر نہیں ماتا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ریا نے سلک کا دمکی دیتی شیش رزا دیکھیں گے شیش مطمئن تھا وہ مزید دمکی دیتا تنپن کرتا وہاں سے چلا گیا اب اپنی شکر بھی مت دکھانا پیچھے سے نیازی دھاڑے تھے اور شیش نے آگے بھرگن کے کندے پر تسلی سے براہا تھا پھرہا اپنے شک پر شرمندہ سے جوڑ نیازی کی جانب بڑی تو نیازی نے حفی سے رکھ پھیلی ابھی چلی جاؤ میں نظروں کے سامنے سے نیونے نالازی سے کہا تو وہ آنکھوں میں نمی لی مو بسورتی کمرے سے نکل گی برہا شیش کو جنر کے لیے بنانے ٹیرس پر آئی تو وہ مبائل پر اپنے مینیجر سے بات کرتا ہے اس کو دیکھ کر اگنور کر گیا لیکن وہ بھی انگیاں مرورتی سر جو قائز کے انتظار میں کھڑی دی تھی پانچ منٹ بعد وہ کال دسکنٹ کرتا جانے لگا تو برہا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے سامنے آئی بہت نراز ہے مجھ سے وہ مسلمیت سے پوچھنے لگی میں کیوں نہیں لگا میں تو قاتل ہوں فریبیوں اور حوص بہت کے ل ہی سے بول رہا تھا کہ برہا نے اس کے لغوں پر ہاتھ سکا پلیز مجھے شمندہ مت کیجئے میں مر جاؤں گی وہ تڑپی میں بھی تب مر گیا تھا نا جب تم نے کہا کہ میں معافی مانگ رہی ہوں نا باقی ہاتھ جوڑی یا پاؤں پکڑوں اس کی بات کارتش ہے ملی کی آہری حد پر تھی اظہار کرو وہ سکون سے سینے پر ہاتھ باندھ کر بولا حیرانی سے اس کے آنکھوں سے ٹپکتے آنسوں تھوئے تو مطلب محبت کا اظہار کو وہ بزت ہوا میں کیوں برہ پزل ہوئی پھر ٹھیک ہے مکندش کاتا جانے لگا تو برہنی آنکھیں میچ کر ہار مانی اوکی میں مانتی ہوں میں آپ سے بہت بہت پیار کرتی ہوں ملونائی کتنا اس کا اگلا سوال حاضر تھا بے حد بے انداز بے شماری ریو بھی مجھے کم لگتا ہے کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتی ہوں آپ کو وہ نظریں جگائے اس کے گہری نظروں سے پزل ہوتے دیمے سے اظہار کر رہی تھی شیشی سے پہلے اس کے اظہار پر پ شرما کر بھاگ گی تھی وہ پیچھے مسکراتا رہ گیا پانچ سال بعد یہی وہ جگہ تھی نا شیش نے درخت کے پاس کرے کر شرارت سے کہا تھا اور بات اور دوری چھوڑ کر اس کے تماتے چہرے کو دیکھا برہنی مسنی حفوی سے اس کے شانے پر ہلکا سا مکمارت اور آگے بڑی کیا یار ابھی تک تم شرماتی ہو اس کے ہار ساتھ چلتا ہوا ہنسا اور گود میں تین سال کے اشیس کے پھولے گال کو چھوڑا لیکن آپ کو ابھی تک اظہار کرنا نہیں آیا کیا تو ہے وہ بولا تو برہنی حیرانی سے اس کی طرف رخ کیا تھا کب یہ شیش نے اشید کو ہوا میں اچھالا اور محبت سے اس کو واپس گود میں بھر کر بات پوری کی تھی یہ میری اظہار کی نشانی ہے وہ اس کی بے باقی پر بلش ہوئی تھی مطلب لفظوں سے اس میں اپنی بات کو نیا موڑ دینا چاہا اچھا تو سنو میں چلتے چلتے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر رکا برہنی کی ایک ہارڈ بیٹ مس ہوئی تو مجھے ڈینر کے بعد ملنے والی کافی سے زیادہ پیاری ہو شیش نے اپ اس سے آلہ مثال کیا ہونی تھی مگر برہا حفقی سے ہاتھ چھڑا کر آگے چلنے لگی تھی ہاتھ ہے محبت کا اظہار ہی نہیں ہاتھا کافی وہ صدماتی کیفیت میں بربرائی چلتی جائی تھی اور شیش نے محبت سے پہلے اس کو پھر شیش کو دیکھا مانا نراض ہوگی ہے ماما نراض ہوگی چلو مناتے ہیں وہ اشید سے محاطب ہوتا برہا کے پیچھے لپکا تھا اور برہا کا ہاتھ تھاما اور لبو سے لگا تھا وہ چیم سے گئی اپی اظہار گزرت ہے شیش اس نے اس کا سارے حدشات اپنے محبت سے پہلے ہی مدھوم کر دیا تھے اور برہا کو کوئی ڈر نہیں تھا اس نے شیش کا ہاتھ مصبوطی سے فہر سے تھاما اور اس کے سنگ چلنے لگی تو جی یہاں پہ نوول ہوتا ہے انڈ آئی ہوپ آپ کو آئے ہوگا پسند کافی اچھا سٹوری تھی نوول میں دو ایک ہی قبل ایک سٹوری تھی ایک قبل کی کافی اچھے مجھے لگی شورٹ سی ہے اور ڈیفرنٹ سی ہے تو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی تو مجھے دیجئے اجاز ملتے ہیں next video میں next novel کے ساتھ take care i love this